السلام علیکم محتم دوستو چودری مجاہد یاسین بہو رہا ہوں میں لاہوری ایسٹیٹ کا آنر ہوں اور پندرہ سال سے پروپرٹی کے بزنس میں انوال ہوں دی ایچے لاہور سے میں دوہزار پندرہ سے ریجسٹرڈ آتھرائیس ڈیلر ہوں اس کے علاوہ دی ایچے ملتان بجرہ والا باول پور میں بھی آتھرائیس ڈیلر ہوں نیول انکریج کو آدھر کا میں آتھرائیس ڈیلر ہوں بیریئر ٹاؤن کراچی لاہور میں بھی ڈیل کرتے ہیں میں بی اس سے پہلا ڈیلر ملک میں سب سے پہلا ڈیلر تھا جو آتھرائیس ڈیلر تھا ڈی ایچے کوئٹا ڈی ایچے پشاور میں بھی ہم ڈیل کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے پشاور کا کوئی ویڈیو اپٹ اپٹ نہیں کیا ہم اس کو لوکی پہ ڈیل کر رہے تھے کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے لاہور سے جا کے پشاور ٹرانسور کرنا اسٹاف کے لیے کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے اور کلائنٹ کے لیے کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں ب عینت نہیں کرتے تھے افٹ نہیں کرتے تھے لیکن اب ہم اس میں کرنا شروع کریں گے کیونکہ ڈی ایچ پشاور کا آفس جو ہے وہ لاہور میں کھڑنے جا رہا ہے ٹرانسورس کے لیے تو اب ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو نا ڈی ایچ پشاور لینا ہے اور آپ سے لینا ہے آپ کے ریٹ جو ہیں وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں ہم کسی ریڈر کو کال کرتے ہیں وہ فائل کا ریٹ جو دیتا ہے وہ اگر بائی کرنے جاؤ تو تین لک مارک سیوپر ملتا ہے بیچنے جاؤ تو تین لکھ نیچے ہوتا ہے پلوڈ لینے جائیں تو مارکٹ سے دس لاکھ اوپر ریٹ جا رہا ہے تب بیچنے جائیں تو پانچ سی لاکھ نیچے دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو میکنزم ہے وہ ہمیں پسند ہے آپ جو ہے مارکٹ کے اکوریٹ ریٹ دیتے ہیں چند ہزار کا فرق سے فائل کا ریٹ دیتے ہیں بائنگ اور سیلنگ کا اور پلاتوں میں بھی آپ پلوڈ نمبر بغیرہ پرائس دیتے ہیں تو آپ کا فارمیٹ آپ کا طریقہ کارم ہمیں پسند ہے آپ ہمیں اس میں جو ہے وہ ان فارم کریں میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میری جو ہیں کلائنٹس بہت زیادہ ہے میرے فارورس بہت زیادہ ہیں جن کے میں نے ہزاروں کے ساتھ سے میسیجز آتے ہیں ان کا جواب دینا ہوتا ہے روز سینکڑوں کے ساتھ سے میسیج ہوتا ہے اور ہفتے میں ہزاروں پر پہ پہنچ جاتا ہے بارہ میں اٹھارا گھنٹے میں سلسل رہے تو کام کرتا ہوں جواب دیتا ہوں آج یہ آپ کو جو میں ویڈیو دی اچھ پشاوہ کا دکھانے جا رہا ہوں اس سے اچھا ویڈیو نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا آپ کی معلومات کے لیے بہتر ہوگا اضافہ کرے گا یہ آپ اس کو تسلی سے واج کریں ڈی اچھ پشاور میں جو ہے آن گراؤنڈ جو ہے ڈویلمنٹ سٹارٹ ہو بھی ہوئی ہے اے وی اور سی بلوک آن گراؤنڈ بن رہے ہیں نیکسٹ یور یا لیٹر دیس یور اس کی پوسیشن اناؤنس ہو جانی ہے اور کافی اس میں آگے گین ایکسپیکٹیڈ ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہے لانگ ٹرن کے لیے بہترین انویسمنٹ ہے ویڈیو میں ہم اس کی پاسسٹری اس کی کرنٹ لوکیشن اس کی بلوکس کی لوکیشن اس کے پوزیٹیو اس کے نیگیٹیوز کیا کیا چیزیں اس پر افیکٹ ہو سکتی ہیں اس کی پرائس کو پروجیکٹڈ فیچر پرائس اس کی ڈسکس کریں گے اس کی ڈویلمنٹ کب کمپیٹ ہو رہی ہے کس بلوک کی ڈویلمنٹ نیکسٹ سٹارٹ ہو رہی ہے کیا کیا پرائس ہیں کیا کیا ایچ بلوک کے ڈراب ایکس ہیں کیا کیا ایچ بلوک کے فائدی ہیں کونسی چیز کہاں پہ ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی پیشنس چاہیے ہوگی ویڈیو لمبا ہوگا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا آپ آگے دیکھیں کہ میرے ساتھ سو اٹھتر میرے کلائنٹس کے گروپس ہیں وارشائب کے ہیں ہمارے چالیس ہزار ٹویٹر پر فالور ہیں ہمارے ہزاروں کے ساتھ سے لاہوریسٹی ڈاٹ کام کے فالور ہیں فیس بک پر ہمارے ہزاروں فالور ہیں سب کی بہت زیادہ خواہش کی تھی کہ ہم ڈی ایچ ای پشاور کو پراپر ڈیل کریں اور ہم اس کو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ڈیلی پرائسیز بھی ملیں گی اس کے ریٹس بھی پلوٹس بھی آن لائن ملیں گے پرائس اور نمبر سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹی آف پشاور کیا ہے کتنا سائز ہے اس کا یہ آپ ایمج دیکھ رہے ہیں یہ سارا سراؤنڈنگ ایریا جو ہے یہ سرکل کے اندر یہ پرانا شہر ہے اس کے ساتھ یہ حیات آباد ہے حیات آباد کے ساتھ یہ رگی مارڈر ٹاؤن ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی خاصی چھوٹی چھوٹی عبادیاں آپ کو نظر آئیں گی جگہ جگہ پہ نا کافی زیادہ اس کے سراؤنڈنگ میں بھی پپولیشن خاصی ہے شہر کے علاوہ بھی جو ہے اب میجورٹی ڈیلر جو ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جی ڈی ایچے پشاور تو ایک ننہ منہ سا بچہ ہے یہ سب سے چھوٹا ڈی ایچے ہے اسی کے لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ڈی ایچے پشاور جو ہے یہ اس وقت جو ہے ڈی ایچے ملتان سے بھی اور ڈی ایچے بحالپور سے بھی بڑا ایریا ہے ڈی ایچے بحالپور جو ہے وہ تقریباً چھہ ہزار اکڑ پہ نوٹی فائیڈ ایریا ہے اور ڈی ایچے ملتان جو ہے نو ہزار اکڑ پہ ہے آپ کے لیے یہ سرپرائز ہوگا کہ یہ ایریا جو ہے یہ سارا جو ہے گرین ایریا یہ ڈی ایچے پشاور کا نوٹی فائیڈ ایریا ہے ٹھیک ہے یہ پورا شہر ہے اور جتنا یہ شہر ہے پرانہ اتنا یہ ڈی ایچے پشاور کا بھی ایریا ہے اب یہ ایریا نوٹی فائیڈ ایریا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارا ایریا بھی اس وقت لانچ ہو گیا یا بن رہا ہے بیسیکلی نوٹی فائیڈ ایریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایریا میں صرف ڈی ایچے پشاور بائنگ سلنگ کر سکتا ہے پرائیوٹ پارٹیز اس میں نہ کوئی سکیم لانچ کر سکتی ہیں نہ کوئی وہ کسی کو بیس سکتی ہیں وہ صرف ڈی ایچے خرید سکتا ہے یہ نوٹی فائیڈ ایریا ہے اس کا اس میں جو ہے کوئی پرائیوٹ سسائیٹی ڈیویلپ نہیں ہو سکتی مین نوٹی فائیڈ ایریا کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اور پروجیک نہیں بن سکتا سوائے ڈی ایچے کے تو یہ پورا شہر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ نوٹی فائیڈ ایریا ہے ڈی ایچے پشاور کا سترہ ہزار اکڑ ہے یہ ایک لاکھ چھتیس ہزار کنال بنتا ہے یہ اب اس میں جو ایکچلی ایریا ابھی تک جو لانچ ہوا ہے وہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ وائٹ ایریا جو ہے یہ فیز ون ہے ٹھیک ہے فیز ون آف ڈی ایچے پشاور ہے یہ اب اس کے آگے جو آپ باقی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً ون فورس ایریا پہ یہ لانچ ہو گیا اس کا فیز ون جو کہ دو کلومیٹر چوڑا اور پانچ کلومیٹر لمبا حصہ ہے لیکن اب یہ فیز ٹو بھی آنا ہے فیز ٹری بھی آنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ویدن آگے پانچ سات سال کے اندر اندر آ جائیں گے کیونکہ اتنی دیر تو یہ اتنا ہیڈ لینڈ نہیں جو آرہی اس کی لینڈ پر چیزنگ ہو رہی ہے اچھا اس میں جو ہے ابھی تک جو انڈر ڈیویلپمنٹ ایریا ہے وہ یہ ہے جس پہ سڑکیں وغیرہ بن رہی ہیں یا بن گئی ہیں یہ سارا تھا جس میں فیز ون جو ہے یہ لانچ ہو گیا ہے وائٹ حصہ یہ ہے کہ جس میں اے سیکٹر سے لے کے جے سیکٹر تک موجود ہیں میپ ان کا لوکیشن میپ آیا ہوا ہے سیکٹرز کا پلاٹو کنیا ہے پلاٹ اے بلوک اے بی سی کے جو ہے میں پایا ہوا ہے اس میں یہ گرین ایریا میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ تقریباً چھے سو اکڑ کا تقریباً جو ہے نا یہ آن گراؤنڈ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کی جو ہے وہ بمائش ہے تقریباً چھے سو ساٹھ اکڑ پہ جو ہے نا اس وقت ڈیویلپمنٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے چھبیس سو ستاون اکڑ کا جو ہے یہ اس وقت فیز ون پورا ہے اور یہ میں آپ کو نوٹیفائیڈ ایریا بھی دکھا دوں یہ نوٹیفائیڈ ایریا جو ہے ستارہ ہزار اکڑ پہ مشتمل ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس سیریے میں ڈی ایچے جو ہے اس کی کیا امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں یہ ہمارا پشاور کا روڈ نیٹ ورک ہے میجر روڈ میں نے ڈراؤ کی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے کیا ہے یہ جو یہاں تک یہ روڈ ہے نا یہ ہماری ایم ون موٹر وے ہے ٹھیک ہے یہ اس کی جو ہے ایم ون موٹر وے جو ہے وہ پشاور کی جو ہے وہ یہاں پہ آکے ملتی ہے آگے یہ رنگ روڈ ہے ٹھیک ہے یہ رنگ روڈ جو ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ بنی ہوئی ہے آگے یہ حصہ جو ہے یہ آگے بننا ہے ٹھیک ہے اب آپ گوھر کریں کہ ایک تو یہ ہے دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں سے لے کے تو یہ ایک سیکنڈ روڈ بھی جو ہے نا ڈی ایچ اے کو ٹچ کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نوردرن بائی پاس نوردرن بائی پاس جو ہے ہمارا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ آپ کا اس پوائنٹ تک آرڈی آن گراؤنڈ بنا ہوا ہے اگر آپ یہ بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں تو یہ یہاں تک یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آگے بھی اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ یہاں بھی ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ روڈ بھی بنی ہوئی ہے تو یہ روڈ جو ہے نا یہاں سے یہاں تک بننے والی ہے جب یہ بن جائے گی تو یہ ایم ون سے جو ہے یہ سیدھی ایکسیس جو ہے آپ کی جو ہے نا موٹروے سے سیدھا آپ جو ہے نا بی اچھے میں آ سکیں گے ادھر والے بلوکس جو ہیں وہ ان کی اپنی امپورٹنس ہوگی اگر آپ موٹروے پہ نوردرن بائی پاس سے آ رہے ہیں تو یہ والے بلوک جو ہیں وہ امپورٹنس ہوں گے اگر آپ رنگروڑ والی سائٹ سے آتے ہیں تو یہ آپ کے بلوک جو ہیں وہ امپورٹنس ہوں گے دونوں ہی اپنی جگہ پہ امپورٹنس رکھتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کی ایک اپنی جو ہے وہ امپورٹنس ہوگی یہ رنگروڈ ہے ٹھیک ہے اور اسی پہ ساتھ میں اس میں میٹرو بغیرہ بھی جو ہے وہ بن رہی ہے تو یہ ایکسیس جو ہے وہ کل کو جو ہے نا یہ میٹرو بھی یہاں پہ ایکسیس جو ہے نا ایلیبل ہو جائے گی جب یہ میٹرو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ رنگروڈ پروجیکٹ بھی ابھی انٹر کنسکشن ہے پاسٹلی کنسٹرکٹڈ ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہاں تک کنسٹرکشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں تک ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ رنگروڈ جو ہے نا بان رہی ہے تو یہ رنگروڈ کے اوپر بھی جو ہے نا میٹرو بھی چلے گی اور ویسے بھی میٹرو کا کافی سارا کام آن گراؤنڈ جو ہے نا آپ کو نظر آئے گا جگہ جگہ تو بیسکلی کل کو یہ جو ہے نا ڈی اچھے میٹرو سے بھی کنیکٹ ہوگا لاؤرن روڈ سے بھی کنیکٹ ہوگا اور ناظرن بائی پاس سے بھی یہ کنیکٹ ہوگا یہ تو لوکیشن ایمپورٹنٹس ہے یعنی کہ ڈی اچھے پشابر کو جو ہے وہ ناظرن بائی پاس سے بھی راستہ مل رہا ہے رنگروڈ سے بھی مل رہا ہے شہر سے ٹرانسپورٹیشن کے کافی اچھے راؤٹس کو مل رہے ہیں کہ آپ بڑی تیزی سے وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں آہ اس جگہ پہ کیوں ڈیوالیمنٹ شروع کی گئی یہاں پہ کیوں نہیں کی گئی شہر کے نزدیک جو ہے یہ کوئیشن آپ کا بنتا ہے کہ یار یہ شہر ہے تو انہوں نے یہاں پہ ڈیوالیمنٹ کیوں نہیں شروع کی ٹھیک ہے میں اب یہ جو ہے نا نوٹیفائیڈ ایریا جو ہے وہ میں ہٹانے لگا ہوں پکچر سے تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ اچھی طرح نظر آ سکے ٹھیک ہے آل سکٹرز میں ابھی رہنے دیتا ہوں یہ اگر آپ ایریا دیکھیں نا تو یہ کافی ساری نا اس میں عبادیاں ہیں اگر ڈی ایچے چاہتا تو ناظرن بائی پاس والی سائٹ پہ جو ہے نا اس ایریا پہ ڈیوالیمنٹ کر کے تو فیز ون کر سکتا تھا یہ شہر کے بھی قریب ہوتا ٹھیک ہے یہ شہر کے بھی قریب ہوتا ناظرن بائی پاس سے بھی قریب ہوتا اور رنگ روڈ سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ قریب ہوتا کیونکہ رنگ روڈ یہاں تک تو جیسا میں نے آپ کو خیارہ بن گئی ہوئی ہے تو اگر یہاں پہ ڈی ایچے شروع کر دیتا اس ایریا کو ایکوزیشن تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا لیکن جو ہے نا ایک پیٹرن ہے جو آپ لوگوں کو کوئی نہیں سمجھاتا یا بتاتا یا کسی کو پتہ نہیں ہے ڈی ایچے میں جب بھی پروجیکٹ نئے جو بان رہے ہیں ڈی ایچے لاہور سے وہ مارڈر ان کے ڈیفرنٹ ہیں لاہور میں یہ تھا کہ سب سے شہر سے قریب ایریے سے انہوں نے شروع کیا اور آگے آگے جیسے جیسے عبادی بڑھتی جاتی ہے وہ آگے آگے ڈی ایچے ایکسٹینڈ ہوتا جاتا ہے لیکن ڈی ایچے ملتان ڈی ایچے بہاولپور ڈی ایچے کوئٹا ڈی ایچے پشاور جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ موڈل پر کام کر رہے ہیں ان کا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ڈی ایچے میں جو آہ ایم او یو ہولڈرز ہوتے ہیں اور ڈی ایچے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جاتے ہیں سب سے سستے ایریے کی طرف اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ابھی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا نا تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لینڈ بائی کرنا ہے وہ سب سے چیپ لینڈ سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اگر وہ اس ایریے میں لینا شروع کرتے ہیں تو اس کی فائلیں ان کو لاکہ مہنگا ہوتا لاکہ مہنگا جو ہے اگر ڈی ایچے نے کچھ دکھانے کے اس کے لیے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو اتنے مہنگے ایریے کی فائلیں ان کے بیچنا ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جتنی فائلیں کم بکھتیں ٹھیک ہے سستی بکھتیں تو لوگ لینڈ نہیں دیتے ٹھیک ہے اور وہ پروجیکٹ پہ جو ہے نا لینڈ ایکوزیشن میں سالوں کے سال لگ جاتے ہیں تو ڈی ایچے اب یہ کر رہا ہے اور ایم آئیو ہولڈر بھی دی لاو ایٹ کہ وہ سب سے جو نوٹیفائیڈ ایریے میں سب سے جو سستہ ایریہ ہوتا ہے نا اس پہ سب سے پہلے وہ ڈیویلیمنٹ کرتے ہیں ایک تو وہ ایریہ بڑی سانی سے مل جاتا ہے ایم آئیو ہولڈرز کو جو اینا وہ ایریہ لینے میں بڑی سانی رہتی ہے ڈی ایچے ملتان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطی تر روڈ پہ ان کو سب سے سستہ لینڈ ادھر تھا تو انہوں نے اس سے ڈیویلیمنٹ شروع کی بجائے یہ کہ بوسن روڈ پہ جو سب سے مہنگا لینڈ ہے اس پہ شروع کرتے ٹیکنیکلی تو یہی بنتا تھا نا کہ جو سب سے پرائیم ایریہ اس کو پہلے لانچ کریں اس پہ پہلے ڈویلپ کریں اور اس کا پہلا فیس بنے لیکن وہ نہیں ہوا اس لی نہیں ہوا کہ ڈی ایچے جو ہے پیچھے سے شروع کرتا ہے تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ دکھانے کے لیے ہو اس کی بیس پہ آگے پھر فائلیں مہنگی بھی بک سکیں ٹھیک ہے یہی مارڈل بالپور میں ہوا ہے کہ انہوں نے جا کے دو کلومیٹر پیچھے جو ہے مین سے جا کے اپنی ڈویلیمنٹ شروع کر دی اور وہاں پہ پلوٹ بنانے شروع کر دی ہے فیس بن کا اے بی سی جو ہے وہ ان کا سب سے پیچھے ہے نئے اس کے جو سیکٹر ہیں وہ شہر کے قریب ہیں بہتر لوکیشن کے ہیں یہی چیز یہاں پہ ہوگی ٹھیک ہے یہ ڈی ایچے پشاور میں بھی ہوا یہ ہے کہ اگر آپ کو میں یہ واٹر سٹریمز دکھاؤں ایک سیکنڈ رول کے رہے ہیں یہ ہے واٹر سٹریم جو ہے پورے جو واٹر کے جو راؤٹس ہیں نا ان میں اگر آپ گوھر کریں تو یہ ایریا جو ہے نا ملٹیپل واٹر چینلز ہیں یہاں پہ یہ ایریا سب سے ہارڈ ٹو ڈویلپ تھا بیسیکلی سارا یہ رین واٹر جو ہے وہ سارا یہاں سے گزرتا تھا یہ ایریا سب سے ڈیفیکلٹ ٹو ڈویلپ تھا تو اس لیے اس کی پرائیس بھی سب سے کم تھی اگر آپ گوھر کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جیسے یہ یہ ہے تو اس میں آپ اگر گوھر کریں تو یہ جو یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ سترہ سو فٹ پہ ہے ٹھیک ہے یہ گرتا 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 ڈی ایچے میں آکے جو ہے نا یہ صرف جو ہے گیارہ سو فٹ پہ رہ جاتا ہے یعنی کہ ادھر سے ہائٹ تھی یہ ہائٹ پہ تھا اور یہ ہائٹ یہاں سے ریڈیوس ہوتی جاتی ہے اور ڈی ایچے میں اندر آکے یہ جو ہے نا سارا یہ واٹر جو ہے نا یہ یہ یہاں پہ انڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کو میں دوسرا دکھاؤں یہ بھی دیکھیں یہ بھی جو جو یہ آپ اس کا دیکھیں یہ اب یہ پوائنٹ ہے جس میں میں ڈی ایچے میں یہ یہاں سے فیز ون ان کا شروع ہو رہا ٹھیک ہے تو اگر یہ آپ دیکھیں آپ ادھر جائیں تو یہ ہائٹ بڑھ جاتی ہے اور ادھر بھی جائیں تو یہ ہائٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ ایریا جو ہے بیسیکلی یہ ایریا جو ہے نا سب سے ڈیپ ایریا تھا کافی زیادہ اس میں واٹر چینلز آ رہے تھے تو یہ ہار ٹو ڈیفیکل ٹو ڈیویلپ تھا اس لیے یہ ایریا سب سے چیپ تھا پورے اس نوٹیفائیڈ ایریا کے اندر جو ہے جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے اس میں یہ جو ہے نا سب سے جو ہے وہ یہ ایریا جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکل ٹرین تھی اس میں میں اس کو میں اپ کو ہٹا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ نوٹیفائیڈ ایریا میں یہ جو ہے ایریا چونکہ واٹر چینل بہت زیادہ تھے اس لیے یہ چیپ تھا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے واٹر چینلز میں سے گزر رہے ہیں یہ واٹر چینل ہے ٹھیک ہے یہ واٹر چینل ہے اب یہ دیکھیں یہ سارا ایریا نا فلڈ ایریا تھا ایک ٹائم پہ جو ہے نا اب ڈی ایچک جو ہے اس کے اپنے ریسورسز ہیں یہ دیکھیں یہ سارے واٹر کے جو ہیں نا راستے بنیابے تھے پرانے جو ہیں نا یہ انیون ایریا تھا اور زیادہ تر اس میں یہ پرچھاتی نالے گزر رہے تھے تو یہ بہت ٹاف ہوتا ہے لیکن چیز یہ ہے کہ ڈی ایچک کا ایک اپنا نام ہے ایک اپنا برانڈ ہے they have the muscle they have the power they have the funds to sell it and develop it تو وہ جو ہے نا وہ سب سے ٹاف چیز سے اور سب سے سستی چیز سے انہوں نے start کیا اور ڈی ایچک کا نام لگایا اور وہ چیز بیچنی شروع کر دیتے ہیں اور وہ بک چاہتی ہے ڈی ایچک کا بران نیم ہوتا ہے لوگوں کو trust ہوتا ہے کہ ہم اس میں buy کریں گے تو میں کچھ ملے گا اور ڈی ایچک کے اپنے resources ہوتے ہیں کہ وہ NLC اور FWA کے پاس سب سے modern technology development development کے machinery ہے they develop it جو بھی آپ tough tough task جو ہے وہ phase کرتے ہیں اور اس کو develop کر کے دیتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ phase one جو تھا وہ area جو ہے چونکہ سستہ تھا اس لیے جو ہے اس کی فائلیں لینا لگوانا آسانی سے ڈی ایچک کو بھی لینڈ بڑا آسانی سے مر رہا تھا ڈی ایچک کو بھی لینڈ جتنے جلدی ملتا ہے وہ اس پہ اتنی جلدی development کر لیتا ہے ڈی ایچک اپنا مسئل ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے اپنا نام brand name use کرتے ہوئے اس کو بیچ لیتا ہے اور develop بھی کر لیتا ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ trust اتنا زیادہ ڈی ایچک پہ ہوتا ہے کہ ڈی ایچک چیزوں کو manage کر لیتا ہے future phase جو ہے اس چگہ پہ جب وہ کچھ بنا کے دکھائیں گے تو پھر اس چگہ کی فائلیں بھی ملیں گے آسانی سے مہنگا جو ادھر بھی اور ادھر بھی وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا وہ ان کو دکھانے کے لیے ہوگا کہ یہ ہمارا فیض ہے اس کی یہ qualities ہیں یہ اس کی plus point ہیں یہ چیز ہے ان کی اس سیری کو select کرنے کی مین وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے جو ہے بالکل آرڈی عبادی تھی یہ ریگی ٹاؤن تھی ٹھیک ہے ریگی ٹاؤن جو ہے وہ بھی ایک factor ہے کہ انہوں نے یہاں سے development start کی اور اس کے سامنے بالکل انہوں نے gate رکھا تو یہ اگر وہ مطلب ادھر کہیں start کرتے ہیں تو اس کے اس طرح کی عبادی کوئی نہیں تھی پاس کوئی scheme comparison کے لیے نہیں تھی اب یہ اس کے سامنے بھی اچھی scheme موجود ہے تو عبادی بھی اس میں شروع ہو گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک beneficial چیز تھی کہ اس کو بھی ایک factor کو یہ سامنے رکھا جائے گا اس کو یہاں سے start کرنے کی وجہ یہاں کیوں نہیں کیا اور یہاں کیوں کیا یہ یہ جو ہے دونوں چیزیں اس پر effect کرتے تھی اب ہم آتے ہیں اس کا comparison کرنے کے لیے کہ یہ location کی importance جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ already یہ یہاں تک جو ہے یہ آپ کا جو ہے یہ بنا ہوا ہے northern bypass یہاں آپ کی ring road بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہے آگے جا کے جو ہے آہ یہ ریگی ٹاؤن کے بالکل سامنے سارا بنا ہوا ہے یہ اس کا مین بولیورڈ ہے یہ اس کا گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گیٹ کے پلرز آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پرانہ image ہے میں لیٹر سے مجھے بھی آگے دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس وقت گیٹ کے آپ کو پلرز نظر آ رہا ہے گیٹ پورا بنا نظر نہیں آ رہا لیکن یہ سارا فینش ہو گیا ہوا ہے یہاں گیٹ ہو گیا جانا complete ہو گیا ہوا ہے اس کو آگے study کرتے ہیں کہ اس کی اگر آپ یہ نوٹ کریں تو یہ بھی آپ کو جو ہے نا یہ ڈی ایچے کا جو ہے نا official map تھا جس کے اندر آپ کو جو ہے ڈی ایچے کا جو ہے نا یہ وہی پیٹ جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ northern bypass ہے ٹھیک ہے یہ ring road ہے یہاں تک بنی ہوئی ہے آگے یہ بننا ہے یہ northern bypass یہاں تک بنا ہوا ہے اور یہاں سے یہاں بھی بنا ہوا اس کے بعد یہ ریجی ٹاؤن کے اندر سے ہوتا ہوا یہ دوبارہ جو ہے اس روڑ کے اوپر آ جائے گا تو یہ یہ ring road یہ northern bypass اور یہ green سارا notified area ہے یہ image official image جو ہے آپ ڈی ایچے کی website پہ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے اس کو جو ہے آپ چک کر سکتے ہیں تو یہ میں ہٹا رہا ہوں اب ہم چلتے ہیں اس کے master plan کے اندر ڈی ایچے پشاور میں جو ہے یہ سارا phase 1 آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اس میں a block یہ ہے b block یہ ہے c block یہ ہے c extension یہ ہے d یہ ہے یہ شیخ یاسین ٹاؤن ہے ٹھیک ہے اور یہ پرفیسر مارڈر ٹاؤن ہے اس سائیڈ پہ یہ سیکٹر ای ہے یہ سیکٹر ایف ہے یہ سیکٹر ایچ ہے یہ آئی ہے اور یہ جے ہے یہ جی سیکٹر ہے یہ اب آپ کو میں اس کی explain detail explain کرتا ہوں لیکن basically آپ کو یہ رف سا ایڈیا دے رہا ہوں کہ یہ map ہے اس کو ہم اب study کریں گے اس سے پہلے ہم prices کو رف سا study کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی prices پہ جاتے ہیں ڈی ایچے بہاور پر ڈی ایچے پشاور جو ہے اس میں فائل جو ہیں وہ بالکل سٹارٹنگ میں ڈی ایچے نے confirm booking خود کی تھی فائلوں کی ساٹھ لاکھ روپے پر ٹھیک ہے ڈی ایچے خود فائلیں جو ہیں لین آنر سے لے کے مارڈل انہوں نے start یہ کیا تھا کہ انہوں نے خود فائلیں بیچنا شروع کی تھی ڈی ایچے نے directly تو انہوں نے ساٹھ لاکھ روپے پر لوگوں سے confirm booking اس کی پکڑی تھی بعد میں وہ ہی فائلیں جب انہوں نے allow کی جو ایم ایو ہولڈز ہیں تو وہ price drop ہوتی ہوتی 42 تک چلی گئی اس کے بعد ڈی ایچے نے خاصے جو ہے چیزوں کو strict کیا انہوں نے ballot کی طرف جانا تھا تو یہ جو ہے انہوں نے اس کو slow down کر دیا فائلوں کی issuance کو تو یہ فائل پھر بہتر ہوتی ہوئی یہ pre ballot جو ہے یہ جو ہے تقریباً اکتوبر 2017 کی اندر جو ہے یہ فائل جو ہے تقریباً جو ہے وہ pre ballot پچپن کے قریب چلی گئی تھی انہوں نے خود انسٹارمنٹ پہ بھی جو launch کی وہ انہوں نے جو ہے پچپن لاکھ پہ جو ہے وہ کنال ساٹھ لاکھ روپے پہ انہوں نے بک کی پہلے وہی کنال ساٹھ لاکھ روپے پہ کیش میں دی بعد میں پچپن لاکھ کی جو ہے انسٹارمنٹ پہ دی کیونکہ مارکر خاصی نیچے آگئی تھی فائلیں ایدھر جو ہیں وہ کافی وافرمتار میں تھی جو آن گرونڈ ایلمنٹ تھی کوئی نہیں تو انہوں نے پھر جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کافی فائلوں کو ٹائٹ کیا سپرائی کو ٹائٹ کیا ایم ایو ہولڈرز کو دبایا کہ یہ جو انہوں نے سیلنگ میجر نہ کریں پائی فی ڈیوٹ انہوں نے ڈیلے کرنے شروع کر دیئے اس میں تو پری بیلٹ جو ہے نا پھر یہ ریٹ اس کا پچپن پہ چلا گیا جہاں پہ انہوں نے اس کی لانچ کی ہوئی تھی انسٹارمنٹ کی فائل کی تو پھر اس کے بعد بیلٹ کے بعد جو پلوٹ شروع ہوئے ہیں وہ بھی پچپن چپپن پینسٹر تک جو ہے وہ چلے گئے تھے فوراں آفٹر بیلٹ جو ہے نا ڈی اچے پشاور کے فیز ون میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ کنال دو کنال اور چار کنال ریزیڈنس پلوٹ ہیں اور چار مرلہ سے لے کے چار کنال کے کمرشل پلوٹ ہوں گے فیز ون کے اندر موسٹلی یہ مین جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ کمرشل ہوں گے یہ ہائی رائز بیلڈنگز کے لیے ریزیر ہوں گے موسٹلی چار مرلہ جو ہے وہ اندر سیکٹرز میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں مین کی بیک پہ ہوں یہ اگزیکٹلی جو ہے ان کی لوکیشن ابھی کمرشل کی ڈسکلوز نہیں کیے گئی میپ کے اندر بھی یہ شو نہیں کیے گئے لیکن ہر سیکٹر کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ بھی کمرشل ہوں گے جیسے یہ ہے یہ کمرشل ہو سکتے ہیں چار مرلہ کے اور سیکٹر شاپ بھی ہو سکتی ہیں یہ جو ایریا ہے موسٹلی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ چار مرلے سے چار کنال کے کمرشل ہوں گے اور وہ کمرشل ہائی رائز میں بھی جا کے اس کو پرمیشن ہوگی آگے جا کے مینلی روڈ نیٹورک جو ہے ڈی ایچ ای فیز ون جو ہے اس میں جو روڈ نیٹورک ہے وہ سب سے بڑی روڈ جو ہیں وہ ایک سو تیس فٹ کی ہیں اس میں دو سو فٹ کی یہ کنال ہے یہ والی جو چڑھ رہی ہے ایچ اور آئی کے درمیان یہ نہر ہے دو سو فٹ چوڑی ٹھیک ہے اس کی جو واقعی روڈ ہیں جیسے یہ برانچ روڈ ہیں یہ جو ہیں یہ آپ کو روڈ میں دکھا دیتا ہوں دوبارہ ڈرا کر دیتا ہوں اس کے اندر جو ہے ابھی آپ کو مچک کرواتا ہوں جو برانچ روڈ ہیں وہ اسی فٹ کی ہیں اور ون کنال کے جو سارے پلوڈ ہیں ان کو کامل سکم پچاس فٹ کی روڈ لگتی ہے دس ملے کے جو سارے پلوڈ ہیں وہ چالیس فٹ روڈ کے اوپر ہیں اور پانچ ملے کے سارے پلوڈ جو ہیں وہ تیس فٹ روڈ کے اوپر ہیں ہر سیکٹر جو ہے وہ تقریباً ایک کلومیٹر سائز کا ہے رفلی ٹھیک ہے کچھ بڑے بھی ہیں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہے اور ڈی چھوٹا ہے لیکن رفلی اسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً ہر سیکٹر ایک کلومیٹر کا ہے اس سیکٹر کے اندر جو ہے اس کا اپنا سکول ہوگا اس کا اپنی ماسک ہوگی اپنا منی مارٹ ایریا ہوگا اور وارٹر ٹینک وغیرہ ہر سیکٹر کے اپنے اپنے ہوں گے اس میں جو ہے پورا جو پروجیکٹ اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ گریڈ سٹیشن ہوگا اس میں ڈی ایچ اے کا اپنا سیوچ ٹریپمنٹ پلانٹ ہوگا جو سارے جو ہے وہ سیکٹر کا وارٹر ٹریٹ کر کے تو پھر جو یہ سٹریم لائنز چاہ رہی ہیں وارٹر کی سیزنل نالے جو جا رہے ہیں ان میں وہ ڈالیں گے تاکہ پلوشن نہ ہو اس کو جو ہے سارے پوروجیکٹ کو جو ہے انڈیپینڈنٹ لنک ملے گا نارڈرن بائی پاس سے اس کو انٹرچینج ملے گا جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے کہ دو میجر جو ہیں وہ نالے جو ہیں اس میں سے میجر جو ہیں نالے وہ ایک یہ جا رہا ہے اے بلوک کے ساتھ اور ایک جو ہے یہ بی بلوک ڈی بلوک ای بلوک ای بلوک ان کے درمیان سے گزرتا ہوا یہ دو میجر نالے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بیچ میں پرانے نالے برساتی نالے جو ہیں یہ ڈی اچھے جو ہے نا ان کو ریلکیٹ کر دے گا ختم کر دے گا لیکن یہ نالا جو ہے یہ رہے گا یہ برساتی نالے ہیں فریش وارٹر کے ابھی تک تو یہ ایسے ہی ہیں کل کو اگر یہ یہاں سے یہ ساری ٹاؤنز اپنا اس میں سیوج ڈال دیں تو وہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا اور سوڑی طور پر تو یہ سارے جو ہیں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ان کے لگے ہونے چاہیے کہ پانی جب بچ میں نالوں میں پہنکے ہیں تو وہ کلین وارٹر ہو نہ کہ سیوج وارٹر ہو تو آج کی ڈیٹھ تک یہ نالے سیوج کیری نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ساپ پانی کے برساتی نالے ہیں جو بارش ہوتی ہے تو ان میں سے پانی گزرتا ہے کل کو ہمارے جس طرح کا ہمارے ملک کا صاحب ہے یہ میں لاہور کی نیر میں اگروں نے سیوج ڈالا ہوا ہے تو یہ اس کے پر بھی ڈال دیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن آج کی ڈیٹھ تک یہ نالے کلین پانی کے نالے ہیں سارے جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ پلان کے مطابق جو ہے ڈی اچی جو ہے وہ یہاں پہ فائبر آپٹک انٹرنیٹ دے گا ساری یوٹیلٹیز انڈرگراؤنڈ ہوں گی اس کے اندر جو ہے آپ کو کمیشل بے کوپریٹ بے ملے گی سینٹرلائی فسیلٹیز ہوں گی ہر جگہ پہ کمیشل کوریڈورز ڈیفرنٹ جگہ پہ ہوں گے پلارٹ جو ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بنایا ہے بتایا ہے کہ کمیشل پلارٹ جو ہیں وہ چار کنال تک کے بھی ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر ہائی رائز بھی اللاؤڈ ہوگی اس لیے اتنا بڑا سائز اس کا دیا گیا کہ یہاں پہ پورے پشاور میں شاید سب سے پہلی یہ جگہ ہوگی جہاں پہ ہائی رائز بیلڈنگیں اللاؤڈ کی جائیں گی پہلے جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کے جو ہیں وہ ساٹھ لاکھ پہ فائل سٹارٹ ہوئی تھی پہ دالیس لاکھ اس کا لویسٹ رائے تقریباً چالی سے بتالی سے لویسٹ تھا اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے ہم نے جو بائنگ زیادہ تر اپنے کلینٹ شک کروائی ہوئی ہے وہ فورٹی ایٹ سے ففٹی ٹو کے درمیان تھی پری بیلٹ اپریل دوزار نومبر دوزار پندرہ میں چومن لاکھ کی تھی یہ فائل اپریل دوزار سولہ میں یہ اکامنٹو بامن لاکھ کی تھی بیلٹنگ جو ہے اس کی جو ہے دسمبر پچیس دوزار سپرہ کو جو ہوئی تھی اس میں پری بیلٹ تقریباً اس کی پرائیس پچپن لاکھ کے قریب تھی اب بیلٹ کے بعد پلوٹ جو ہے وہ پچپن سے پینسٹھ کے درمیان سٹارٹ ہوئے تھے آج جو وہ اس کی جو پرائیس رینج ہے وہ رفسی میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پانچ مرلا جو ہے یہاں پہ تقریباً جو ہے آہ میں اس کو میپ پہ آپ کو بتاتا ہوں سارا سٹڈی کرتے ہیں اس کو ابھی جو ہے نا آپ کو کمپیریزن کے لیے دے دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ریجی ٹاؤن جو ہے ریجی ٹاؤن جو ہے اس میں جو پلوٹ اس وقت ہیں وہ تقریباً تقریباً کروڑ سے اوپر ہی ہیں ہر پلوٹ جو ہے کنال کا جو ہے آپ کے حیات آباد میں ادھر جو ہے کسی جان آبادی ہے پھولی پاپولیٹڈ ہے یہاں پہ پلوٹ جو ہے آپ کو ڈائیس سے ساڑھے تین پلوڈ پیر میں کنال کا ملتا ہے یہاں پرانے شہر کا بہت مہنگا ہے پورا شہر ہی جو ہے اس کی بائنگ پاور بہت زیادہ ہے بہت سٹرونگ بائنگ پاور ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو یہ بہت اٹریکٹیو چیز نظر آ رہی ہے آئے گی بہت تھوڑے سے پلوٹ ابھی اس میں آئیلیبل ہیں ماب جو ہے وہ صرف اے بی اور سی کا ہے اب امیجن کریں کہ ایک صوبے کا یہ کیپیٹل شہر ہے اتنا بڑا شہر ہے ایون افغانستان سے لوگ آ کے یہاں پہ رہتے ہیں بائنگ کرتے ہیں اپنی اپنی ان کی بائنگ پاور بہت زیادہ ہے یہ لوگ بہت مہنتی ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں کراچی میں سارا ٹرانسپورٹ کا دوسرے بزنسز میجر جو ہیں وہ ہمارے پتھان بائی جو ہیں وہ کرتے ہیں وہ ہاتھ طرح سے مہنتی بھی ہیں اکل مند بھی ہیں ٹاپ بزنسمن ہیں پورے پاکستان میں بھی اور پورے گلف میں بھی ان کا بزنسز پہ ہولڈ ہے تو دے ہے وہ گھوٹ بائنگ پاور اسی وجہ سے آپ کو حیاتہ بعد میں ڈائی تین کلوڑ پیسے نیچے کو کنار کا جو ہے نا کچھ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اسکری سکس ہے یہاں پہ تین کلوڑ پیس کا گھر ملتا ہے اگر اس میں سے پلوٹ کی پرائس لگائیں علاقے پلوٹ سیل نہیں ہوتے اسکری میں لیکن بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ایون علیہ دا ہے چھوٹا سا پروجیکٹ ہے لیکن اس کے بعد جو تین کلوڑ پیسے کا یہاں پہ گار ہے اگر یہ تین کلوڑ کا گار لے سکتے ہیں تو یہ دو کلوڑ کا پلوٹ بھی تو یہاں پہ اگر ہوتا تو وہ لیتے اگر یہاں پہ دو کا لیتے ہیں تو ادھر بھی کل کو دو کا پلوٹ یہ لیں گے لوگ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اچھا پروجیکٹ ہے بائنگ پاور بہت زیادہ ہے سائز ابھی فیز بان کا جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے نسبتاً دس کلو میٹر سکیر بن جاتا ہے سارا تو ابھی جو ہے اس کی جو ہے پرائیس کا جو ہے نا میں آپ کو ساری ڈیٹیل دیتا ہوں کرنٹلی جو ہے میں ڈیولمنٹ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی جو ہے نا آپ کو مزید ڈیٹیل دیتا ہوں ایک سیکنڈ ڈول کیجئے گا یہاں سے ہوں یہ آفتہ دیتے ہیں اب یہ ہمارے سیکٹر ہیں اے بی سی ڈی سی ایکسٹینشن ای ای ایف جی ایچ آئی اور جے سب سے پہلے ہمارا اے بلوک آتا ہے اے بلوک شرف ون کنار کا ہے یہ جو روڈ ہیں یہ ون تھرٹی فیٹ کی ہیں یہ ایٹی فیٹ کی ہیں یہاں پہ ڈی ایچ اے بہتر کر سکتا تھا ڈی ایچ اے ملتان میں اور ڈی ایچ اے بھارپور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ سارے جو پلوٹ ہیں وہ پلوٹ جو ہیں ان کے اوپر روڈ جو ہیں وہ ڈائی سو فٹ اور ڈیر سو فٹ کی بہت زیادہ روڈ ہیں ڈائی سو فٹ بہت بڑی روڈ ہوتی ہے یہ ایک سو تیس فٹ کی سب سے بڑی روڈ ہے وہاں پہ ڈائی سو فٹ کی سب سے بڑی روڈ ہیں اور بہت زیادہ روڈ ہیں یہ تو صرف یہ جو ہے آپ کی چاہ رہی ہے ایک سو تیس اور یہ ایک سو تیس تو اسی یہ اسی فٹ کی ہیں ٹھیک ہے یہ اسی فٹ روڈ کا نیٹ ورک ہے اور یہ ایک سو تیس فٹ کی روڈ سے دو جو ہیں یہ گرین والی اسی فٹ ہیں ساری روڈ یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک میپ میں ایک کی زور میں آگیا جا کے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیا چک کو چاہیے تھا کہ یہ روڈ ذرا اس سے بھی وائٹ کرتے لیکن ظاہر ہے جس طرح کی یہ ٹرین ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہے ساری چیزوں کو مینج کرنا تو اس وجہ سے روڈ نیٹ ورک چاہنا اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کا اگر دیکھا جائے تو اس کے سامنے یہ ریجی ٹاؤن جو ہے اس میں بیس فٹ کی سڑکیں ہیں ساری پچیس پچیس فٹ کی سڑکیں ہیں تیس فٹ کی سڑکیں ہیں پچاس فٹ کی مین روڈز ہیں ٹھیک ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ کافی اچھا جو ہے اس کی مطلب سائز پھر بھی اچھا ہے جو ہے نا پچاس فٹ کے کنال کے روڈز ہیں سارے منیموم تیڈیس یوچ ٹھیک ہے اگر اس سے اسی فٹ کی بھی یہ دیکھیں ای بلوک میں کتنی روڈز اسی فٹ کی آ رہی ہیں اس میں بی بلوک میں بھی آ رہی ہیں تو سی بلوک میں اتنی نہیں ہے جتنی کہ آپ کے ای بلوک میں بڑی روڈز ہیں تو یہ یہ جو ہے نا اچھا ہوتا تھا اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی لیکن ٹرین ڈیفیکلٹ ہونے کی وجہ سے ڈی اچھا نے شاید ان کو چھوٹا رکھا ہے عمومت سٹینڈر آج کا ڈائی سو فٹ، ٹیر سو فٹ اور اس طرح جو ہے نا مین روڈ چڑھ رہے ہیں پشاور میں اس طرح ابھی نہیں ہے لیکن آگے ہو سکتا ہے مزید جو فیز آئے ہیں ان میں یہ امپروو کریں اے بلوک جو ہے وہ یہ اس کے اے بلوک کے پلاس ماینس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے ہمیں روڈ کی نزدیک آتا ہے ہم اس کے نورڈرن بائی پاس کی یہ جو روڈ گزر رہی ہے یہاں سے بھی یہ کلی پڑتا ہے تو نورڈرن بائی پاس کا ایک انٹرچینج یہاں پہ ہوگا ایک انٹرچینج جو ہے وہ اس کا ادھر بھی ہوگا آکے ٹچ کرے گا جو ہے اس ایرے میں ڈی اچھے کو ڈریکٹ ایکسس سسٹم ملے گی نورڈرن بائی پاس سے جنرلی جو ہے ہمارا ایک کنال کا جو ہے یہ پہلے جو ہے نا پراتو کی جو ہے آپ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے کون سے بلوک میں نیگٹیو چیزیں کون سی ہیں اس وقت جو ہے یہاں پہ تھوڑی سی یہ عبادی ہے یہ کمیشل ریزرو ایریا آ جاتا ہے ڈی اچھے نے جو رکھا ہے دو پرپس ہیں اس کے کہ وہ آج فوری طور پر اس لیے اس کو ڈرائیس نے کیا کہ یہ ایریا لینے میں مشکل ہو رہی تھی تو ڈی اچھے نے اس ایریا کو ریزرو ایریا فیلال کر دیا کل کو یہاں پہ کمیشل کاٹ دے گا ابھی کچھ میں نہیں ہے اس میں تو یہ ابھی ڈرائیس لی ہے لیکن یہ بہت تھوڑے سگار ہیں یہ ڈی اچھے ڈی اچھے لیے لے گا اگر آپ کا پروٹ یہاں پہ کہیں پہ ہے تو ڈی اچھے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ویڈ پوائنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں یہ جو نالا ہے جو وہ ایسے میں نے فیلے بھی کہا ہے کہ اگر تو یہ برساتی نالا ہی رہے ساری عمر تو یہ بڑا پلاس پوائنٹ ہے لیکن اگر اس میں کل کو کوئی ادھر سے سیوریج وغیرہ ڈالنا شروع کر دیں یہ جب آبادی بڑھے تو ظاہر ہے کہ کہیں تو ان کا سیوریج جا رہا ہوگا اب وہ روٹ مجھے تو کام از کم نظر نہیں آرہا کون سے نالے میں یہ سارا سیوریج ڈال رہے ہیں یہاں پہ ساری سٹیم جو ہیں وہ فریش وارٹر کی ہی لگ رہی ہیں میں نے خود اس کو وز کیا اس وجہ سے میں ابھی آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ یہ جو ہیں ہمیشہ ہی فریش وارٹر رہیں گے یا ان میں سیوریج ڈال سکتا ہے میں اس کو اسیوریج کروں گا کہ یہ ہمیشہ فریش وارٹر ہی رہیں گے تو آپ کی چوائیس ہے کہ اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے آپ کو اس کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ادھر کرید سکتے ہیں اگر آوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کل کو یہ گندے نالے میں آپ تبدیل ہو جائیں ہمارا ریکارڈ بہت اچھا نہیں ہے تو کوئی پتہ نہیں یہ نالا کل کو جا کے کافی بڑے سائز کی یہ نالے ہیں یہ دیکھیں نا کل کو یہ نالے جو ہیں وہ فریش وارٹر کی وجہ ہے گندے نالے بننے شروع ہو جائیں تو آپ کو مشکل ہوگی یہ جو بادیاں اوپر ہیں سب نے تو ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں نہ لگائے ہوئے ان کا وارٹر کہیں تو جا رہا ہے اور فلو میں نے آپ کو چیک کروائی ہے کہ فلو سارے اس سیریے کی جیسے اس کے رگی کے بھی پیچھے دیکھیں بہت بڑی عبادی ہے اب اس کا تو سیوج کہیں تو جا رہا ہے نا موسٹ لائکلی اس کا سیوج اس نالے میں جا رہا ہے اب وہ ساتھ میں فریش وارٹر بھی رین وارٹر سے جو ہے وہ مکس ہوتا ہے تو شاید سمیل کا ایشو ابھی نہیں ہے لیکن کل کوئی عبادی جب اوپر مزید ہوتی ہے اگر تو یہ پروبلم بھی کھڑی ہو سکتی ہے یہ ساری عبادیاں جو ہیں ان کا ہو سکتک کہ ڈرین جو ہے وہ آ کے جو ہے نا ادھر ڈسٹرپ کرے ابھی میں میں تو بھی آنس میں اس میں بالکل کنفیوز ہوں کہ میری خیال میں یہ برساتی نالے ہی رہیں گے کوئی نیگٹیو اس کو نہیں گرنا چاہیے لیکن احتیاط کوئی کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے اگر مجھے پلوٹ اس سے ذرا ہٹ کے مر رہا ہے تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں ان سے قریب نہ لوں میں ان سے ہٹ کے لوں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ مجھے پلوٹ مر رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں دو تین لاکھ تے دوں میں ادھر آجوں ٹھیک ہے اگر مجھے یہاں پہ پلوٹ مر رہا ہے تو میں کہوں جی میں انٹرشنگ کے قریب ہوں یہ وہ نہیں بھائی میں تھوڑے سے پیسے دے کے ایکسٹرا میں کوشش کروں کہ میں ادھر آجوں یہاں لینے کی بجائے میری پریفرنس اس ایرے میں جو نیٹ اینڈ کلین ایریا ہے ٹھیک ہے یہ نیگٹیو پوائنٹ نہیں گنا جا سکتا لیکن یہ پوزیٹیو بھی نہیں گنا جا سکتا ہو سکتا ہے کل کوئی مشکل کھڑی کھڑی کھڑے مارے گی میں جیسے پہلے بھی کہا کہ میں سارے پلس اور مائنس آپ کو بتاؤں گا بائنگ سیلنگ آپ کی چوائیس ہے اے بلوک میں کوئی ڈرابیک اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ نارے سے کوشش کریں کہ آپ میری ذاتی مشورہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے لیں اور ادھر جو بی بلوک میں یہ پاکٹ نظر آ رہی ہے مجھے اس میں ہو سکتا ہے ڈی ایچ اے کو لینڈ لینے میں تھوڑا سا ٹائم لگے اس کو تھوڑا سا وائٹ کریں اس کے جو ہے نارے کو تھوڑا سا وائٹ کریں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس میں گوھر کریں کہ یہ آن گراؤنڈ یاسن ٹاؤن بنی ہوئی ہے اس کا ایکچول آن گراؤنڈ یہ حصہ بنا ہوا ہے کچھ حصہ جو ہے بی بلوک کے یہ پلوڈ جو ہیں یہاں پہ بھی یہ بنی ہوئی ہے یاسن ٹاؤن لیکن ڈی ایچ اے نے اپنے میپ میں دکھائی ہوئی ہے تو موسٹ لیکل یا تو یہ پوری ٹاؤن جو ہے ڈی ایچ اے کوائر کر لے گا یا پھر یہ لینڈ اتنے ایریے کا انہوں نے کوائر کیا ہوگا یا کرے گا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ڈی ایچ اے نے اچھا کیوں کیا ہے کہ یہ پورا بلوک دکھایا ہوا ہے ڈی ایچ اے نے اپنا ادھر روڈ بنی ہوئی ہے لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا کہ بی بلوک میں میرا اگر یہاں پہ بھی پلوٹ ہے تو میں اس کو بیچتوں یا یہاں پہ نہ لوں اور اگر میرا پلوٹ یہاں پہ آ رہا ہے تو میں اس کو بیچتوں یا میں یہاں پہ نہ لوں تو یہ آوائیڈ دس ایریا ان بلوک بی ان اوائیڈ دس ایریا ان بلوک بی میں ابھی آپ کو دوسرا بھی دکھاتا ہوں اس کے اوپر لگا کے ابھی صرف میں آپ کو یہ ایکسپین کر رہا ہوں کہ ادھر دیکھیں اب سی بلوک جو ہے یہ بھی کافی پاپلر بلوک ہے لیکن اس میں بھی یہ حصہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یاسین ٹاؤن کا حصہ ہے لیکن ڈی اچھے نے بھی اپنے مائپ نے دکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مجھے اگر پلوٹ یہاں پہ کوئی سی میں فال کر رہا ہے مائپ کے اوپر تو میں اس کو آوائیڈ کروں گا میری کوشش ہوگی کہ اس ایریا میں جو نالے کے ساتھ یہ دیکھیں اس میں جو ہے ہماری جو ہے نا کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے بانڈری سے جو ہے نا تھوڑا سا بانڈری کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی بلوک کی بانڈری سے تو ویسے ہی ڈس اڈوانٹیج ہوتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بانڈری سے تھوڑا سا ہٹ کے پلوڑنے ہیں ویسے وہ زیادہ فیکٹ جو ہے نا وہ ادھر ہی کر رہا ہے یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اگر آپ تو ادھر جو ہے یہ جو یہ جو ایریا ہے نا صرف یہی ڈسٹرب ہوتا ہے یہ بھی موسٹ لیکلی ڈی اچھے نا اس کو اس کو جو ہے نا ری راؤٹ کر دے گا یہ ساف پانی کا ہی چینل ہے اس وقت یہ ریگی ٹاؤن میں یہ نالا جو ہے نا دونوں سائٹوں سے نا پکا ہوا ہوا ہے اور اس میں سی بچ وارٹر آج کی ڈیڑھ تک تو نظر نہیں آتا کہ آپ تھوڑا بہت دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن پروپر سی بچ کے لیے یہ ابھی یوز نہیں ہو رہا اور یہ یہاں سے ہو کے یہ ٹرن مارتا ہے اس کے نیچے سے بریج بنا یہ دیکھیں یہ بریج بنا ہوا ہے تو یہ اس چگہ پر ڈی اچھے اور اس سبادی کے ساتھ یہ جارڈی پرانا حصہ ہے یہ ریگی ٹاؤن کا ہی تو یہ اس میں آ کے نا یہ نالا ادھر سے جو ہے نا یہ ٹرن ہوتا ہوا ہے اسے یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے نالا ٹھیک ہے آپ اس کو سی کو اس طرح افریکٹ نہیں کر رہا تو پھر بھی یہ بانڈری کو کوشش کریں کہ آپ آوائیڈ ہی کریں تو مناسب ہے یہ پلوٹ آوائیڈ کریں اور یہ آوائیڈ کریں اسی طرح سی ایکسٹینشن ہے اس میں آپ دیکھیں گے یہ نالا یہاں سے بھی گزر رہا ہے تھوڑا سا لیکن یہ بھی میں کہوں گا کہ کوئی میجر فیکٹر نہیں ہے نیگٹی فیکٹر نہیں ہے یہ نالا جو ہے نا یہ کور یہ ساپ پانی کے ہیں راؤٹ یہ ساری جو ڈولیمنٹ ہوگی اس میں یہ کور ہو جائے گا یہ ڈی اچھے میں نہیں رہے گا سی ایکسٹینشن میں یو آر اکے آل کلین ہے سی ایکسٹینشن اس میں کوئی ڈراؤ بیک مجھے نظر نہیں آ رہا بلوک میں ڈی میں بھی ادھر جا کے نالا وہی بات آ جاتی ہے کہ پانی کا نالا لگتا ہے اب نالا کیا کہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ساپ پانی بھی لگ رہا ہے اسے بیچ میں لربڑ بھی لگ رہی ہے تھوڑی بہت یہ تون گراؤنڈ جا کے سروے کر کے پتہ چلے گا پروپر کے یہ سیوج اس میں سے بیہ رہا ہے کہ نہیں بیہ رہا اب اس میں بھی ایف لوک میں یہ دیکھیں یہ بڑا آواز ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ سیوج وارٹر کا بھی فلو ہو سکتا ہے اور فریش وارٹر جب رین ہوتی ہے تو یہ چوڑا بن جاتا ہے ویسے نارملی یہ دیکھیں یہ آپ کو سیوج نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے نا تو کل کو یہ سیوج کی مقدار بڑھ سکتی ہے ویسے تو بابرساتی پانی آر وقت تو نہیں بیہتا رہنا وہاں پہ جب بیہے گا تو اس میں نہیں ہوگی جب نہیں بیہے گا تو سیوج بیہے گا تو اس میں لوگی تو ہمیں یہ ڈراؤ بیک میں اس کو ڈراؤ بیک گنوں گا جو ہے میری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اس نارے کے نزدیک کسی کا بھی پلوٹ ہو تو وہ نارے ابھی اس کے چونکہ میپ ہی نہیں آئے ای کا جو ہے اس کے ساتھ یہ نارا لگتا ہے ٹھیک ہے ایف کا جو ہے اس کی اندر سے یہ نارا گزر رہا ہے اور ساتھ میں کافی بڑا گاؤں بھی ہے یہ شاہی بالا جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں یہ جو ہیں آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ ایف کے ساتھ ویلیج بھی ہے ٹھیک ہے ایون ڈی ایچ اے کا جو افیشل میپ اگر آپ دیکھیں تو اس میپ کے اندر بھی آپ کو میں نے جیسے دکھایا ہے کہ اس میں جو اینا سارا انہوں نے گرین ہی دکھایا ہوا ہے تاکہ پیچھے سے یہ عبادیاں شادیاں ادھر بھی اور ادھر بھی نظر نہ آئے لیکن میرا فرض بانتا ہے میں آپ کو دکھاؤں آپ کو نالج میں تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کی پروپٹی جو ساری عمر کی کمائی آپ لگانے جا رہے ہیں اس کے ارد گرد کیا ہے اندر کیا ہے ڈیلرز نہیں آپ کو بتاتے لوڑی سیٹ میں یہ ڈیفرنس ہے آپ کا کہ آپ کو یہ ہم فیکس بتائیں گے پلاس اور مائنس سارے ہی بتائیں گے بائنگ اور شیلنگ آپ کی چائز ہوگی آپ کا ڈسین ہوگا آپ اس کے رسپونسیبل ہوں گے یہ ایف لوگ کا جو ہے ڈیسڈوانٹیج یہ ہے کہ ساتھ میں کافی چارا گاؤں ہے اور بیچ میں نالا ہے لیکن کافی سارا بڑا ایریہ جو ہے اس کا یہ والا ایریہ جو ہے یہ کلین بھی ہے اسی طرح ہی کا بھی سوائے نالے کے ڈانٹ سینی ڈیسڈوانٹیج یہ بھی جو ہے لیبر کنونی لکھا ہوا ہے لیکن یہ کتنا برا ہے نئی ڈولپ ہوا ہوا باؤں ڈی اچھا پورے کی دس فٹ اوچھی جو ہے نا باؤں ڈی وال ہوگی ٹین فیٹ ہائی جو ہے اس کی سارے کی باؤں ڈی وال ہوگی ایچ بلوک جو ہے اس میں چند گھر ہیں یہ جو کہ موسٹ لیکلی کلیر ہو جائیں گے اس سائیڈ پہ پھر نالا آ جاتا ہے اور اس سائیڈ پہ بھی بیچ میں سے نالا گزر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نالا جو ہے نا یہ والا یہ ان دونوں بلاکوں کو سپرٹ کرتا ہوا جاتا ہے یہ اس گاؤں کی جو ہے وہ ساری ویسٹ جو ہے نا لگ رہا کے لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو پیچھے سے ادھر سے نالا جی جا رہا تھا نا یہ میجر نالا یہ دیکھیں یہ پھر اس میں جو ہے نا اس ایچ بلوک میں اور اس کے بیچ میں سے گزرتا ہوا آئی اور ایچ کے بیچ میں سے نالا ہے یہ والا ایسے گزر رہا ہے سپرٹ کر رہا ہے ان کو اور یہ نالا جو ہے ادھر بھی سپرٹ کر رہا ہے نما دونوں سائٹا پر نالا آرہا ہے اور آئی کے بھی دونوں سائٹوں پر نالا آہا ہے سواری ایک سائٹ پر نالا آرہا ہے ادھر جو ہے اس کے جو ہے یہ ساری جو ہے جا روہڈر میں گزر رہی ہے جس کو نوڈران بائی پاس کہیں گے رہی جو ہے اس کے جو ہے ایک س آئیٹ پر یہ جو اینہ ملازری ویلج آ رہا ہے اور دوسرا اس کے کافی دور ہے ویلج نزدیک نہیں ہے لیکن بہرحال ایج کے اوپر ویلج یہ لگ رہا ہے رجی ویلج جو ہے رگی ویلج جو ہے وہ جو ہے اس کو یہ جی بلوک کو یہ ٹچ کرتا ہے جی بلوک میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے ویٹنس نظر آتی ہے ایک سائٹ پہ یہ نالا بھی ٹچ کر رہا ہے ایک سائٹ پہ یہ ویلج ہے اس کے اندر یہ ڈی ایچ این نے ڈسکلوز کیا ہوا ہے کہ یہ لینا نہیں چاہتے وہ اس لیے انہوں نے یہ نہیں دکھایا یہ سب بھی ڈی ایچ این ٹرسٹڈ نہیں ہے لینے میں اس لیے انہوں نے اس کو ایکسکلیوٹ کیا ہوا ہے یہ بھی ایکسکلیوٹ کیا ہوا ہے اب یہ بہت بڑا گریویارڈ بھی اس کے اندر ہے تو جی میں تو جتنے بھی پلوٹ آئیں گے ان کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ یا تو فییسنگ لگ ہے یا فیسنگ گریویارڈ اونگ گی اتنا بڑا گریویارڈ ہے اس کی ادھر بھی پلؤٹ آئیں گے날ہ ادھر بھی پلؤٹ آئیں گے گریویارڈ کے ڈنالہ بھی آئے گا تو آپ کا نالہ فیسنگ بھی ہوسکتا ہے گریویارڈ فیسنگ بھی ہوسکتا ہے اور بھی بہت بڑا آئیس کو ٹ municipal کرے گا تو ساتھ میں بیڈج بھی آیا ripped ڈی بھی آ رہا ہے تو یہ ویل میں برس بلوک گن ہوں گا پورے نقشے کے اندر جی بلوگ جو ہے ٹھیک ہے اچ میں چند کر رہے ہیں یہ کلیر ہو جائیں گے سوائے نالے کے کوئی نیگٹیو فیکٹر نہیں ہے اور نالا بھی جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں میں اس پہ جو ہے نا کام از کام ایٹی پورشن شور ہوں کہ یہ ہمیشہ برساتی نالے رہیں گے گندے نالے میں تبدیل نہیں ہوں گے ابھی آج تک جیسا میں نے پہلے بھی کہہ کہ یہ برساتی نالے زیادہ ہیں گندے نالے کی بجائے سیزنل نالے ہیں تو باقی یہ آپ آن سائٹ جا کے وزٹ کر کے دیکھ لیں آپ کو تسلیح ہے تو آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں ڈی ایچے بھی آگے کلیر انشاءاللہ کرے گا کہ یہ نالے کیا کیا ہیں اور ان کو کیسے وہ ٹریٹ کرتے ہیں ڈی ایچے نے اپنے افیشل ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ ٹو سیزنل نالہ اور ٹو کنال آر پاسنگ ان فیز ون تو وہ اس کو سیزنل نالہ کہہ رہے ہیں گندہ نالہ نہیں کہہ رہے اس لئے میں بھی اس کو سیزنل نالہ ہی کہوں گا گندہ نالہ نہیں کہوں گا لیکن میں پھر بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کوشش کریں کہ اس کے دائیں بائیں پلوڈ اگر آپ کا ہو آج ہو یا آپ فیوچر میں ہو تو وائیڈ کریں آج یہ میپ کے اوپر آپ کو اگر بی میں یہاں پہ نظر آیا تو میں کیا ضرورت ہے دو چار لاکھ ہم بچانے کی کوشش میں ان آرے کے پاس رہے ہیں میں بہتر ہے کہ ہم تھوڑا ساٹھ کے لئے میں یہ میرا پوائنٹ یہ ہے ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں ان کی جو ہے پرائسز کی اب ہم جو ہے اس میں اس کا جو یہ مارشو پرائن ہے اب اس کے اوپر آتے ہیں دیکھیں ڈی ایچ کے مپ پہ آپ کو جو ہے نا وہ گاؤں نظر نہیں آرہا اس میں آپ کو جے میں گاؤں نظر نہیں آرہا یہ سارا گرینی گرین ہے موجے موجے لیکن آپ کو کی قد دکھانا ضروری تھا آپ کی ساری عمر کی کمائی لگی ہوئی ہے میرا فرض یہ ہے کیا آپ کی کمائی جان لگی ہو آپ کو پتا ہو کہ میں نے سہی جگہ پر لگائی ہے کہ غلط جگہ پر لگائی ہے یہ بلوک جو ہے اس کے سب سے پرائنٹ پلوٹ جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں میں کہوں گا کہ یہ پلوٹ جو ہیں سارے پرائنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ یہ کے اندر آپ کہیں پہ بھی بائن کر سکتے ہیں ہمارے روڈز کے اوپر سب سے مہنگے پلوٹ ہیں اور اس سیریے میں سارے ٹھیک ہیں یہ جو چھوٹے ریزرو ایری ہیں ہیں یہ جو ہیں موسٹ لیکلی ایک فیسنگ کمرشل بن جان گے یہ موسٹ لیکلی پارک ہوگا مسجد ہوگی اور یہ سکول بغیرہ اس طرح ہو سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ایڈنٹیکل یہ Welавать یہ Wel engaged بھی بان سکتا ہے سکول بھی بان سکتا ہے سکول بھی وہاٹر ہینڈ ٹینک بھی سے من سکتا ہے موسک بھی ہون سکتا ہوا کول بھی بن سکتا ہے موسک جربے کی وجہ یہ کہا رہا ہوں کہ یہ سیکٹر شاپ ہیں یہ والی یہ والی اور یہ والی تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ میں آوائیڈ کروں اگر میرا پلوٹ یہ فرض کیا ہے میرا پلوٹ پانچ سو چھپا نمبر ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ پلوٹ جو ہے نا یہ ویک لوکیشن کے پارٹ ہے آپ کو تو گرین نظر آ رہی ہے ڈیلر آپ کو کہہ کے بیچیں گے یہ فیسنگ پارک ہے نہیں بھائی یہ فیسنگ پارک نہیں ہے یہ چانچ یہ ہے کہ فیسنگ سیکٹر شاپس ہوں گے یا فیسنگ کمیشل ہوں گے چاچا ملے کے ہو سکتا ہے کمیشل بیک ٹو بیک ہو جائے ٹھیک ہے یہ ڈی اچھے کا رائٹ ہے اس لیے انہوں نے اس کو ریزروریہ دکھایا ہوگا کہ یہ کچھ بھی یہاں پہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ پارک بھی بن سکتا ہے لیکن چونکہ یہ بڑا ایریہ ہے وہ پارک بڑا کا چانس زیادہ ہے بجائے چھوٹے کے وہ بڑا پارک ہونے کا چانس زیادہ ہے یہاں پہ جو ہے اے بلوک میں منیمم ریٹ جو ہے وہ ہمارا ایک روڑ سے لے کے ایک پندرہ کا ریٹ چل رہا ہے اب یہاں پہ ریٹ پہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی چیز شروع میں کلیر کر دوں یہ جو پرائیسز میں بتانے جا رہا ہوں یہ پرائیسز ساری ویداؤڈ ڈیویلمنٹ چارجز ہیں آپ کو بہت سارے ڈیلر جو ہیں وہ ٹکا لگانے کی کوشش کریں گے وہ سیلر سے جو ہے ڈیویلمنٹ چارجز جو ہے وہ اس کے ساتھ پلوڈ لیتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ اس کے بغیر دیتے ہیں بیسیکلی جو ہے پلوڈ جو ہے یہ کوئی بھی جو پلوڈ کی ڈیل کریں آپ بلکل کلیر کریں ڈیلر سے کہ ڈیویلمنٹ چارجز کس نے دینے ہیں سرر نے دینے ہیں کہ آپ نے دینے ہیں وہ یہ رہا ہے کہ سرر سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ڈیویلمنٹ چارجز پرائیس میں شامل ہیں تو وہ اس سے کاٹ لیتے ہیں اور باہر کو بتاتے نہیں ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا پلوٹ ساری ڈویلمنٹ چارجز آپ نے دینے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پوری کی پوری ملتا ہے یعنی کہ اس کو ڈسکاؤنڈ نہیں ملتا جو ادھر سے سیلر سے لیا ہوتا ہے انہوں نے لیلروں نے تو جو پرائیسز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرائیسز ویڈاوٹ ڈویلمنٹ چارجز ہیں صرف لینڈ کاؤسٹ ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو بھی پلوٹ بیچنا ہے آپ نے وہ ویڈاوٹ ڈویلمنٹ چارجز کے پرائیس دینی ہے یا لینی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا کو ٹیکہ نہ لگا سکے یہ ٹیکہ بہت زیادہ لگاتے ہیں ڈیلر یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ پہلی کلیر کر دیا ہم لاوری سیٹ پہ ون پرسنٹ پہ نیٹ اینڈ کلین کام کرتے ہیں ٹرانسکشن ہماری زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمارے نبے پچانوے ہزار کلائنٹ آپ کو ہمارے گروپوں میں بھی نظر آتے ہیں ویڈس اپ پہ بھی نظر آتے ہیں فیس بک پہ بھی نظر آتے ہیں ٹویٹر پہ بھی چاریس ہزار بندیں ہمارے نظر آتے ہیں اس لیے وہ ہمارے فالور ہیں کہ ہم ان کو جو ہے پروپر ڈیلز دیتے ہیں ہمارا فوکس کوانٹٹی پہ ہوتا ہے ٹوکوں پہ نہیں ہوتا بی بلاک جو ہے وہ پچانوے سے ایک دس کی رینج ہے یہاں پہ سی بلوک جو ہے اس میں رینج جو ہے وہ پچاسیس سے ایک کروڑ پہ کی ہے چھوٹے نمبر جو ہیں ان کی ریٹس زیادہ ہیں ایون جو میپ والے پلوٹ ہیں اور جو نون میپ پلوٹس ہیں جیسے کہ ہمارے بلاک جن کے ابھی میپ نہیں آئے ان میں سب میں ریٹ جو ہے وہ تقریباً پینسٹر سے بہتر لاکھ کے درمیان ریٹ چڑھ رہا ہے لور نمبر جتنا ہوگا اس کا ریٹ زیادہ اتنا زیادہ ہے ستر بہتر کا آپ کو جو ہے وہ ایک سے دو سو نمبر ملیں گے اور اس سے اوپر والے نمبر پینسٹر پہ بھی مل جائیں گے جتنا نمبر بڑا ہوگا ریٹ کام ہوتا جاتا ہے بلاک کی لوکیشنز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو بلاک سے اوپر آ جاتے ہیں آہ فرض کیا ای ہے تو اس کا ریٹ بہتر ہے ساری آہ سی ایکسٹینشن جو ہے اس کا ریٹ بہتر ہے جو اوپر والے بھی سی بلاک جو ہیں ان کے ریٹ زیادہ ہیں جو اس کے نزدیک ہیں ان کا جو ہے وہ اس حساب سے چلتا ہے آہ سارے جیسا میں نے بتایا کہ پینسٹر سے بہتر جو ہے لوگر نمبر سے لے کے لارج نمبر نو میپ بلاک میں سامیت قریبا ایک جیسا ریٹ ہے فائل اس کی جو ہے آج ساٹھ لاکھ روپے کی ہے یہ فائل جو ہے وہ گر کے جو جو ہے آہ چڑھی ہوئی ہے اور اب جو ہے ریسنٹلی یہ سکسٹی تری کی بھی جو ہے لاسٹ ویٹ میں چڑھ رہی تھی لیکن ابھی ریٹ کم ہے ساٹھ لاکھ روپے پہ دوبارہ ریٹ اس کا آیا ہوا ہے آہ اس میں جو ہے پانچ مرلے جو ہیں وہ آپ کو ایف اور جی میں جو ہے وہ پانچ مرلہ کے پراؤٹ ملتے ہیں ان کی پرائیس جو ہے آہ چوبیس سے پچیس لاکھ روپے ہے اور آہ ویڈاؤٹ ڈیویلیمنٹ چارجز ہے کچھ ٹیلر آپ کو گروپوں میں بتائیں گے کہ جی نہیں اس پہ اتنے میں ویلیبیلٹی نہیں ہے لیکن وہ اپ ڈیٹیڈ نہیں ہے ایکچھلی پچیس اٹھائیس ریٹ تھا اچھے دو ویک پہلے ابھی ریٹ ریوارس ہوئے ہیں نیچے کی طرف آئے ہیں تو بیسیکلی یہ جو پرائیسیس تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہیں ان کی مین وجہ جو ہے مائنرس کی انکریز ہے ایف پی آر ویلیوز میں پورے ملک میں چونکہ ایف پی آر ویلیوز انکریز ہوئی ہیں تو اسے خوف سا پھیلا ہوا ہے علاقہ ادھر جو ہے پہلے آہ ستائیس لاکھ بہتر ازار پانچ سوڑ پہ تھی کنال کی ڈیٹی آرس کی ایف پی آر ویلیوز اور اب صرف تیتیس لاکھ اور ستائیس ازار ہے اس میں ابھی بھی تیتیس لاکھ ستائیس ازار پانچ سو ہے ایف پی آر ویلیوز ابھی بھی جو فائلر ہے وہ بائے کر سکتا ہے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہو لیکن چونکہ نیشن وائیڈ جنرلی فائلر فولر کا چکر پڑا ہوا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ اس پہ بھی اس کا اثر پڑھ رہا ہے پڑھنا نہیں چاہیے اس کے اوپر وہ فیکٹ نہیں پڑھ رہا یہ کافی نیچے ہے پی آر ویلیوز سے تو یہ فیوچر میں یہ پرائیس پہتر ہونی چاہیے اس طرح یہ ٹمپریری فال ہے اب میری سٹرانگ سجیشن ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پھر بھی چھوٹے پلاؤٹ لیں کیونکہ کار کو یہ ویلیوز بڑھتی بڑھتی مارکی ریٹ پہ آتی ہیں تو اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ ہو سکتا ہے چھوٹا پلاؤٹ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا اس فکر میں نہیں پڑھنے کی ضرورت پڑھے گی وہ گین کرتا رہے گا کیونکہ چھوٹے پلاؤٹ میں باہر بھی زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹے پلاؤٹوں میں بھی ایف پریفر کریں بجائے جیک ہے اس میں جو آپ کے ایف لاؤٹ میں جو ہیں پانچ ملہ کے پلاؤٹ جو ہیں وہ بیسیکلی آرمی الاؤٹیٹر پلاؤٹ ہیں ان میں ان کو صرف جو ہے وہ ڈویلمنٹ چارجز دینے پڑتے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ روپیان کا گیا ہوا ہے ان کو بغیر ڈویلمنٹ چارجز کی تقریباً وہی تقریباً کہہ لیں کہ چوبیس سے پچیس چوبیس چوبیس پچیس چوبیس میں پلاؤٹ جو ہیں مارکٹ میں مل جاتا ہے پانچ ملے کا بداؤ ڈویلمنٹ چارجز اگر اس نے ڈیڑھ لاکھ دیا ہے تو وہ اس میں مزید ایڈ کر لیں تو یہ چیزہ آٹھ ملے کے جو ہے نا پلاؤٹس ان کی مارکٹ میں ٹریڈنگ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے ایف اور جی میں یہ جو آتے ہیں ان میں تیتیس سے چونتیس پینتیس کا ریٹ ہونا چاہیے لیکن اس کی ٹریڈنگ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے اس کو ریٹ کو جو ہے وہ ریچر کرنا پڑے گا ٹرانسیکشن ہو تو ریٹ کنفرم ہوتا ہے اس میں بلکل نہ ہونے کے برابر ٹرانسیکشن دس مرلہ ایچ بلوک جو ہے اس میں بوکنگ جو ہے پرائیس جو ہے وہ ساڑھے نام لاکھ اٹھائیس لاکھ روپے تھی اور اس کے اندر شامل نہیں ہوتی ہے اس پہ تقریباً اٹھارہ لاکھ تقریباً چاہیے تھا آج سے چند دن پہ لیتا لیکن آج کا ریٹ جو ہے وہ پندرہ لاکھ اے بی اور سی جو ہیں یہ ان میں تقریباً ٹرانسیکشن ہوتی ہے زیادہ تڑ ٹرانسفر فیسیں جو ہیں اس میں پانچ مرلہ جو ہے وہ پچپن ہزار روپے کی ہے ٹرانسفر فیس اس میں ممبرشپ ٹرانسفر فی ہرچی شامل ہے ہمارا کمیشن شامل نہیں ہے اس کے علاوہ ہرچی اس میں شامل مرلہ پچپن ہزار روپے میں دس مرلہ کی جو ٹرانسفر کاسٹ ہے وہ پینسٹ ہزار روپے ہے اور آج کی ڈیٹ تک جو ہے ون کنال جو ہے وہ پچانویں ہزار میں ٹرانسفر ہوتی ہے ایفی ڈیوٹ جو ہے ون کنال کا وہ باسٹھ ہزار روپے اس کی ٹوٹل ٹرانسفر کاسٹ ہے جس میں دس ہزار ٹرانسفر فی ہے اوان ہزار جو ہے وہ ممبرشپ فی ہے پلوٹ کی اور ایفی ڈیوٹ کی میں بھی میں فرق ہوتا ہے اس لیے زیادہ ہے باون ہزار پر اسی طرح ایفی ڈیوٹ کی کی کوئی سب سے زیادہ رکھی جاتی ہے ایفی ڈیوٹ فی ایفی ڈیوٹ میں ممبرشپ فی نارمل جو فی ہے ممبرشپ فی سے زیادہ ہوتی ہے یہ پریکٹرس ہے تقریبا سارے ڈی ایچ اے میں ایفٹر بھی وہ سارے اے بی اور سی میں کام کر رہا ہے اکتوبر دوزار اٹھارہ سے جو ہے مین گیٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور لیٹ دوزار انیس سے لے کے دوزار بیس ارلی آپ کو جو ہے اے بی اور سی کا پوسیشن مل جائے گا اے بی کا تو لازمی مل جائے گا سی کا شاید مل جائے نیکسٹ ڈیویلمنٹ جو ہے وہ سٹارٹوں نے جاری ہے انشاءاللہ دسمبر اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے شروع تک ایف اور جی بلوک جو ہیں وہ نیکسٹ لائنڈ اپ ہیں ڈیویلمنٹ کے لیے فوری طور پہ اس سال کے آخر تک فوری طور سے مراد یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک اس میں اگر آپ گوھر کریں تو یہ میپ جو ہے یہ میری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے یہ میپ جو ہے میں اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو لنک اس میں ویڈیو میں اور اس کے ویڈیو کے ساتھ بھی یوٹیوب پہ میں یہ لنک دے رہا ہوں اس میپ کا اس کا جو ہے لنک جو ہے یوٹیوب پہ بھی ہوگا اور میں گروپس میں بھی شیئر کر دوں گا فیس بک پہ بھی شیئر کر دوں گا اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس جب میپ کو کھولیں گے تو اس میں تھوڑا سا فلاہ ہے یہ سلائیڈر جو ہے یہ آپ کو بیگراؤنڈ دکھاتا ہے یہ دیکھیں آپ میں سلائیڈ کر رہا ہوں تو یہ میپ جو ہے نا وہیں کہ وہیں ہے لیکن اگر میں تھوڑا سا ان یا آوٹ زوم ان یا یوم آوٹ کرتا ہوں نا اس کے بعد جب میں اس کو کروں گا تو یہ میپ پروپر کام کرے گا تو آپ نے اس کو پہلے تھوڑا سا زوم ان کرنا ہے یا زوم آوٹ کرنا ہے پھر یہ سلائیڈر یوز کرنا ہے یہ سلائیڈر بڑی مزیدار چیز ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو جو ہے فرض کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا پلوٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے آپ جو ہے یہ اس کو سلائیڈر کو اس طرح آن آف کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پارک ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ یہ پارک ہے تو یہ آپ کو بیک پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ پارک ہے ٹھیک ہے کس جگہ پہ سڑک بنی ہوئی ہے کس جگہ پہ بن رہی ہے اب یہاں پہ بھی یہ ایک چیز ہے کہ یہ ایمج جو ہے نا کاملس کم بیک گراؤنڈ کا ایمج جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ آہ یہ اکتوبر کا ایمج ہے میں آپ کو لیٹسٹ ایمج دکھا دیتا ہوں میں اس میں ایم پہ آپ کو لیٹس ایمج دکھا دیتا ہوں جو ڈوئیرمنٹ کا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ایمج اس فیبریڈی کا میں نے لیا ہے سیٹلائٹ سے یہ آپ کو گوگل ارث پہ نظر نہیں آئے گا یہ میرے پاس سپیشل ایکسس ہے وہ میں اس سے ایکسس کرتا ہوں اس میں آپ کو جو ہے نا ڈوئیرمنٹ جو ہے نا یہ یہاں تک بنی ہوئی نظر آتی ہے یہ جو ہے نا میں اس کو کرتا ہوں رہا یہ دیکھیں یہ ساری روڈ جو ہیں یہ سی بھائیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو نا بنی ہوئی اب سی کے یہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس میپ پہ دوسرے پہ کہ یہ حصہ جو ہے نا یہ حصہ میپ پہ تو سی میں دکھایا ہوا ہے لیکن آن گراؤنڈ تو یہ جو ہے یاسین ٹاؤنڈ کا حصہ یہ جو ہے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بی بلوک میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ بی بلوک تھا ٹھیک ہے بی بلوک میں بھی یہ حصہ جو ہے یہ اتنا اس میں نظر آ رہا ہے جو ہے نا یہ والا حصہ یہ روڈ کی ہاں یہ والا حصہ جو ہے یہ بھی آپ کو جو ہے نا یاسین ٹاؤنڈ میں ہی نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں وہ ہی پاکٹ جو ہے اگر وہ میپ پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پلوڈ نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں جو ہے یہ جو ہے یہاں پہ بیگراؤنڈ پہ ابھی گھر ہیں تو یہ جو ہے نا آپ کو یہ بلکل لیٹس ایمج ہے فیبرری کا جو ہے نا یہ آپ کو ڈوریمنٹ زیادہ نظر آ رہی ہے لیکن میرا جو یہ دوسرا میپ ہے یہ سلائڈر والا جو میپ میں نے آپ کو ایکسیس دی ہے اس کا بیگراؤنڈ خریمج اکتوبر دوزار اٹھارہ کا ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ ساری روڈس یہاں سی میں نظر نہیں آ رہی جو میں نے بھی آپ کو دوسرے ایمج میں دکھائی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پر پلوٹ ہے جو میں بھی آپ کو در دکھا رہا تھا اور یہاں پہ بھی جو ہے نا یاسین ٹاؤنڈ ہے یہاں پہ بھی یاسین ٹاؤنڈ ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا پلاڈ میں لینا ہے کون سا نہیں لینا یہ میں آپ کو ٹول جو ہے نا وہ لاہور میں بھی پشابر میں بھی ملتان میں بھی بھاگپر میں بھی یہ پروائیڈ کرتا ہوں گی ہم اپنی ریسرچ کرتے رہتے ہیں اپنے کلائنٹ کو بہتر سے بہتر چیز دلانے کے لیے تاکہ ان کو فیوچر میں ایک پرشانی نہ ہو جو اس طرح کی پاکٹ سے ہوتی ہیں وہ سالوں کے سال لگ جاتے ہیں اب یہ گارجو ڈی ایچے کو لیتے ہوئے ٹائم لگنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگلے کی مرضی ہے گھر بیچے نہ بیچے دے نہ دے ڈی ایچے میں ہم نے فیز سیمل میں دیکھا لوگ آٹھ سال سے پھنسے ہو گئے ہیں فیز سکس میں ای بلوک میں ابھی تک لوگ پھنسے ہو گئے ہیں دس سال سے اوپر ہو گئے ہیں ان کے جو ہیں وہ نئی لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈی ایچے وہ ری لیکیٹ کر دیتے ہے تو ہمیں اس سے ضرورت میں ہمیں ادھر سے پلوٹ لیں بی بلوک کے پیسے پے کریں کل کو وہ میری لیکیٹ کر کے پیچھے جا گئی میں دے دیں یا کئی اور دے دیں جو ہے آئی بلوک میں جا کے دے دیں تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ تو جاتی ہو گیا ڈیلر نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اس کے پیچھے پاکٹ ہے تو ہم تو اپنے کلائنٹ کو یہ چیزیں بتاتے ہیں رسرچ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو جو ہے نا وائٹ کرنی چاہیے اس طرح کی سچوشن میں اس لیے لوگ ہم سے بائن کرتے ہیں کہ ہم کے پیسے اپنے پیسے سمجھ کے جو ہے نا انویسمنٹ کراتے ہیں میں آپ کی طرح انیس سوٹھاسی میں یو ایسے میں آیا ہوا رہ رہا ہوں تو اچھراسی میں میں سعودیہ گیا تھا بڑی مشکل سے ہم لوگ ورسیس پاکستانی پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور اس طرح کی سچوشن میں لگاتے ہوئے ہم سو مٹ بہ سوچتے ہیں اپنا پیسہ سمجھ کے آپ کا لگاتے ہیں یہ جی بلوک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سلائیڈر کے اندر جو ہے یہ سارا گریویارڈ ہے یہ جو آپ کو گرین سا نظر آ رہا ہے نا ایسا یہ دیکھیں یہ گریویارڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ ظاہر ڈلی ہے اس میں ادھر جو ہے یہ آپ کا سارا ویلیچ ساتھ لگ رہا ہے ہاں مہنلی جو ہے یہ بہت چھوٹا سا فیز بنتا ہے کوئی اتنا بڑا فیز نہیں ہے ڈی ایچ اے کا بھی کرنٹ سائز جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ابھی اس میں خاصی گنجائش ہے آگے بڑھنے کی آہ جتنا بڑا یہ شہر ہے اس لحاظ سے یہ ایڈیا بہت چھوٹا ہے ابھی فیز ون کا لیکن کل کو یہاں پہ مزید فائلز بھی لگیں گی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ سیلنگ پریشر آئے کرنٹلی تو ڈی ایچ اے پشاور سب سے آٹ پر فارم کر رہا ہے وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ چند پلوٹ جو ہیں وہ اے بی اور سی میں مارکٹ میں ہیں اور اتنا بڑا شہر کیپیٹل آف کے پی کے ویری گوڈ بائنگ پاور ویری اکسپینسیو ایریاز لائک ہیاتہ باد تین تین کروڑ کے پلوٹ ہیں آہ یہاں پہ کروڑ سے اوپر ریٹ چلا گیا ہے تو لوگوں کو یہ ایک اچھی چوائیس نظر آتی ہے کہ کل کو ڈی ایچ ایک برانڈ نیم ہوگا آہ اس میں ایریے میں سب سے زیادہ ویلیو رکھے گا خاص طور پہ جب یہ ہائی رائز بنے گی اس کے اندر یہ انہوں نے ایڈیوکیشنل کامپلیکس جو ہے آہ پرائمری سکول سے لے کے کے جی سکول سے ہی لے کے تو یونیورسٹی تک یہاں یہ بیلڈ کرنے جا رہے ہیں میڈیکل یونیورسٹی اس میں پلانڈ ہے جینئی یونیورسٹی اس میں پلانڈ ہے اپنی جامعہ مسجد ان کی ہوگی جس کا ڈیزائن انہوں نے کم مطبع بھی پیچھے لگایا ہے لگایا تھا اس کا آہ ووٹنگ کے لیے کہ کونسا زیادہ اچھا ہے تین پارک بنے گا اس میں ڈی ایچ اے اپنا ڈی ایچ ای پشاور میں اپنا گریڈ سٹیشن ہے ان کا آف کورس اس میں پلانڈ ہے ان میں کسی بلوکس میں نظر نہیں آ رہی لیکن آگے ہو سکتا ہے جب فیوچر میں یہ گلوکس میں میپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں ہوگی جو ہے نا گاہ کورس آہ عمومن سینٹرلی لکیٹڈ ہوتی ہے میرا ذاتی گیس ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سیکٹر ای میں آ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکٹر ای جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ ملٹری والوں کو لگا ہوا ہے تو میری ریکمینڈیشن ہے یہ گرنٹیڈ نہیں ہے لیکن میں چونکہ یہ ملٹری کی زیادہ اللہٹمنٹ ای بلوک میں اس وقت ہے اس کی فائلوں کے این او سی آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے نا ہو سکتا ہے گاہ کورس یہاں پہ ہو جائے کیونکہ یہ ایک تو سینٹرل لکیٹڈ بھی بان رہی ہے اور یہ ایریا نسبتا جو ہے نا اگر دیکھا جائے نا تو اس کی ایلیویشن بھی جو ہے نا وہ ذرا ایسی ہے کہ یہاں پہ گاہ کورس بننے کا چانس ذرا زیادہ ہے یہ لیولڈ لینڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں گرنٹی نہیں آپ کو دے رہا کہ یہاں پہ گاہ کورس ہوگی اس لیے باگ لو پکڑ لو پکڑ لو کر دیں آپ لوگ میں صرف ایک ازمشن کی طور پہ کہہ رہا ہوں ایک تو یہ سینٹرل ہیا بانتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ چونکہ فوجیوں کو لگی ہے تو بینفیٹ ان کا میشہ ڈی ایچ ای خار رکھتی ہے تو یہ میرا گیس ہے پیور گیس ہے نتنگ مور دنہ گیس اس کو اپنا سوچ سمجھ کے لیے گا مجھ کو کل کو نہ یہاں پہ گاہ کورس ہو تو مجھے گالیاں نہ نکال لیے گا میں صرف اپنی سوچ کے مطابق آپ کہہ رہا ہوں کہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے یہاں پہ اچھا کہیں بھی بنا سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ اس ایریے میں بنائیں ہو سکتا ہے وہ اس ایریے میں گاہ کچھ بنائیں فیس ٹو میں آ جائے فیس ٹو ادھر بھی ہو سکتا ہے فیس ٹو ادھر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی چیز ہے آگے جو چیزیں اس کی پریشر جو پوزیٹیو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے اچھی کوالٹی کی پورے مشاور میں یہ ڈی ایچ ای بننے جا رہا ہے اکسیس اس کی سب سے بڑی رووٹ جو ہیں ناظرم بائی پاس اور رنگ رووٹ سے ڈریکٹ اکسیس ہے میٹرو انشاءاللہ طرح یہاں پہ پہنچ جائے گی اس وقت تک جب تک یہاں پہ بادی ہوتی ہے اے بی سی کی عبادی پاپولیشن کے لیے اس کو پوسیشن یہ دے دیں گے شروع ہو جائے گی چوبیس کھنٹے آپ کے لائیف آڈڑی موجود ہے اس روڈ کے اوپر سامنے پوری ٹاؤن آپ کو یہ گھر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دھڑا دھڑ لوگ ریگی ٹاؤن میں بنا رہے ہیں گھر تو ادھر بھی ڈڑا دھڑ بنائیں گے جیسے ہی پوسیشن ملتی ہے یہ پکلو پکلو ہو جائے گھر لوگوں نے بنانے شروع کر دی ہیں نیگٹیو یہ ہے کہ آگے اس کی بہت ساری فائلیں بھی آنی ہیں فیس ٹو کا بہت سارا رکبہ جو ہے ایم ایو ہولڈرز نے جو ہے وہ لینا شروع کر دیا تھا اس کی ریجسٹریاں شروع ہیں انہوں نے شروع کی فائلیں اس کی لگنی شروع ہونی تھی تو ڈی ایچے نے ایک دام ان کو روک دیا ایک چیز جو ہے نا یہاں پہ یہ بھائی آپ کو بتاؤں جو نوٹس میں نے کی ہے ڈی ایچے پشاور میں جو ڈی ایچے کی منجمنٹ ہے وہ بہت ہی آؤٹ پرفارم کر رہی ہے ایک تو ان کی کام کی سپیڈ بہت تیز ہے دوسرا ان کی منجمنٹ ٹیم جو ہے نا وہ بہت سمارٹ ہے انہوں نے یہ جو اے بی کے سی کے جو ہے نا یہ صرف بلوک ابھی ڈیویلپ کیے باقی ابھی انہوں نے میپ ہی نہیں دیا اس سے دیکھیں وہ یہ واقعی جو یہ بلوک جو تھے تھوڑے پلاؤڈ تھے تو مارکٹمنٹ سے ریڈ چڑھتا گیا ان کا ریڈ چڑھا تو پیچھے ساتھ میں چلتے چلتے جو نون میپ ہے وہ بھی چڑھنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا انہوں نے بڑا کنٹرولڈ قسم کی جو اہنا چیز کی ہے عمومن ڈی ایچے جو ہے وہ پریفر کرتا ہے امیو ہولڈر کو جس نے لینڈ لے کے دینا ہوتا ہے ڈی ایچے پشاور کا توٹلی جو اہنا اس کے اپوزٹ ہے انہوں نے جو اہنا کلائنٹ کو ویلیو دی ہے انہوں نے کلائنٹ کو سب سے زیادہ پریفرنس دی ہے اور کلائنٹ جو ہے اس کا فائدہ انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ اس کی پلاؤڈ کی ویلیو بڑھنی چاہیے کوئی ڈی ایچے ایسا نہیں کرتا عمومن یہ ان کی خاصیت ہے جو کہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ ڈی ایچے پشاور کی منجمنٹ is trying to protect the ویلیو and interest of its holders not its ایمیو holders but the clients جو ہیں ان کا خیار رکھ لیے کہ ان کے پلاؤڈ کی ویلیو میکسیم سے میکسیم ہو ابھی بھی یہ پلاؤڈ کی جو ہے نا اگر آج یہ فائلیں یہ فیس ٹو کی لگنی شروع ہونی تھی ایمیو holders نے سارا علاقہ جو ہے اس پر ریجسٹیاں کر لیں پیمٹیں دے دیں اور ڈی ایچے نے کہا جی ہم نے ابھی فائلیں نہیں لگانی کیونکہ ہم لگائیں گے تو یہ جو کرنٹ والڈرز ہیں ان کے پلاؤڈ کی ویلیو گرے گی ہم تھوڑا بعد میں کریں گے وہ بڑے سلو جا رہی ہیں اسی طرح انہوں نے اسٹالمنٹ میں ڈی ایچے جو ہے ملتان انہوں نے دس ہزار فائلیں جو ہے نا وہ بانٹ دی اسٹالمنٹ میں پلاؤڈ بانٹ دی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے پلائی کیا ان کو تقریباً سب کو دے دیا سب کو نہیں دے دیا پر پلائی تو وہاں پہ تین لاکھ بندوں نے کر دیا تھا مطلب یہ کہ بہت زیادہ پلاؤڈ ہزاروں کے ساتھ ادھر انہوں نے ٹھارہ سو پلاؤڈ شرف جو ہے نا وہ بیلٹ میں نکالے تھے جو کہ بہت ہی تھوڑے پلاؤڈ تھے جس وجہ سے ریٹ اچھا رہا اب یہ بھی چاہتے تو سارا اتنا بڑا جا بیری ہے انہوں نے نوٹیفائی کیا ہوا ہے تو یہ بھی چاہتے تو سارا کچھ کٹھا کر سکتے نا جتنے بھی اپلائی کیا اس کو پلاؤڈ دے دیتے بیری آتا ان کی طرح بعد میں دیکھا جائے گا کہ فائلیں کدھر سے کدھر مرج کرنی ہیں یا کیا کرنا ہے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کلائنٹ کا خیار رکھا کہ لیمٹیڈ نمبر کے پلاؤڈ جو ہیں وہ بیلٹ میں انسٹارمنٹ میں دیئے اور جو ایم ایو ہولڈرز ہیں ان کو یہ بڑا کھینچ کے رکھتے ہیں سپلائی پہ بڑی نظر رکھتے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی فائلیں زیادہ ہونے لگتی ہیں یہ سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں ایشوانس جو ہے وہ ایفیڈیوٹ کی سلو ڈاؤن کرتے ہیں جس سے مارکٹ بہتر ہو جاتی ہے دوسرے ڈی ایچ ایس میں یہ نہیں ہے بہاور میں ان انڈنگ سپلائی ہے فائلز آتی جاتی ہیں آتی جاتی ہیں وہ پروائٹوں کا ریٹ نہیں بننے دیتی اسی طرح ملتان میں فائلیں آتی جاتی ہیں آتی ہیں رکتی نہیں ہیں ڈی ایچ ای لاہور ہے اس میں رکتی نہیں ہیں تین کی فائلیں آگئی ہیں اب نائن ابھی بنا نہیں ہے سیمن ابھی بعد نہیں ہوا ہے تو یہ خصیت اس میں ڈیفنیلی ہے کہ ایدھر بڑی لیمیٹیڈ سپلائی رکھی ہوئی ہے ابھی تک لیکن آپ لوگ یہ زیر میں رکھیں فائلیں اور آتی ہیں تو ہو سکتے آپ کے کنال کے پروٹ اس طرح گین نہ کریں ابھی تک یہ بہت اچھے گین کی ہیں پچھلے ڈیڑھ سال میں بیلٹ کے بعد جو ہیں یہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہے پرائیس ان کی پچھپن لاکھ والا پروٹ ایک دس کا ہو گیا ہے which is a huge gain اس طرح کی ڈیڑھ مارکٹ میں بڑا اچھا گین کیا ہے پشاور نے لیکن اگر آپ ان کے اگر یہ خود میپ دیتے ہیں سارے باقی بلوکس کے تو یہ پھر ایکسٹر سپلائی ہو جائے گی تو یہ آپ کے پروٹ گریں گے نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پشاور کے پروٹ گریں گے نہیں جتنا بڑا یہ شہر ہے جتنی بائنگ پاور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی اچھے پشاور کے جو آج ایک دس کا ایک پندرہ کا پروٹ آپ بڑی روڑ کا لیتے ہیں یہ ڈائی سے تین کروڑ پہ کا پروٹ تین سال میں جا سکتا ہے یہ چیزیں میں رکھیں یہ گرے گا نہیں یہ سلو ہو جائے گا جب تک یہ چھارے میپ آتا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے شاید اس میں بائنگ کم ہو جائے سلو ڈاؤن ہو جائے لیکن یہ گرے گا نہیں یہ بلوک جو ہیں جو نو میپ جو پلوٹ ہیں یہ جو تریسر سے تقریباً ستر بتر کے مر رہے ہیں یہ کوئی دس پندرہ لاکھ کین کر جائیں گے جیسے ہی ان کے میپ آتے ہیں پھر ڈیویلمنٹ کے ساتھ آگیا کے بڑھتے رہیں گے یہ ابھی بہت تھوڑے پلوٹ ہیں یہ تین بلوک کے جو ڈیویلپ ہوں گے جس پہ گر بنیں گے تو ان کے لیے ظاہر ہے جب ڈیمانڈ مارکٹ میں ہوگی گر بنانے والوں کی ہے جتنا بڑا شہر ہے ادھر جنین نیڈ ہے اور یہ جو ہے یہ بھی سلولی سلولی گین کریں گے اور یہ ان کے پیچھے پیچھے گین کرتے رہیں گے جب ان کا فیز ٹو آتا ہے تب جو ہے فائلیں جب مارکٹ دو چیزیں اس کی پرائیس کو فیوچر میں نہ گرار سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈیویلمنٹ چارجز جیسے جیسے شامل ہوں گے وہ شاید وائپ ہوتے جائیں آپ کے کیونکہ نئے بلوکس کے جب میپ آئیں گے تو اویلیبلٹی زیادہ ہو جائے گی لوگوں کی توجہ ادھر لو بجٹ ہونے کی وجہ سے شاید زیادہ ہو جائے اے بی سی جو ہے نا وہ سلو ٹمپریلی ہو جائے لیکن اے بی سی میں اگر ایلیمنٹ کر کے تو پوسیشن دے دیتے ہیں تو پھر وہ تیز ہی بھی رہیں گے کاملی ہوں گے دوسری چیز یہ ہے کہ اگلے دو تین سال میں اگر ایف بی آر ریٹ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے فائلر کی رینج سے تو پھر وہ بھی نیگٹیو ہو جائے گا پھر وہ بڑے پلوٹ جو ہیں وہ نیگٹیو جنے جائیں گے اس میں بہتر ہے کہ پھر چھوٹے پلوٹوں جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ چھوٹے پلوٹوں انویسمنٹ زیادہ ہو کیونکہ زیادہ ایف بی آر ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ بائیر جو نہ بائی پٹو تو پھر فائلر ہی بائی کر سکے گا اور فائلر جو ہے میرا نہیں خیال کہ پورے کنٹری میں اگر آٹھ لاکھ جو ہیں وہ فائلر ہیں تو ان میں سے اتنے فائلر نہیں ہیں کہ جو ایک کروڑ دو دو کروڑ کے پلوٹ لے سکیں تو یہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی آگے جا کے دو تین سال بعد یہ ساری ڈی سی ویلیوز ایف بی آر ویلیوز جو ہیں یہ مارکٹ ریٹ پہ آ جانی ہے آج سے دو سے تین سال بعد تب جو ہے نا یہ پرابلم کھڑی ہوگی تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ چھوٹے پلاٹو میں جائیں چھوٹے پلاٹو میں پانچ ملہ جو ہے نا موسٹ لیکلی یہ گاؤں کے نزدیک ہوگا ادھر گاؤں کے نزدیک ہوگا گریویارڈ کے نزدیک ہوگا یہاں پہ ان دونوں بلاکوں میں آپ آٹھ ملے کو ٹارگٹ کریں ٹھیک ہے وہ بیٹر لکیٹڈ ہوگا بیدن ایف جو ہے آٹھ ملے جو ہے نا موسٹ لیکلی کافی اچھی لیکیشن ہوگی اس بھی اس پہ کر رہا ہوں کہ اچھے بڑے بلاکوں انہوں نے اپر بنائے ہیں تو اس طرح چھوٹے بلاکوں میں جو ہے دوسرے بلاکوں میں چھوٹے پلاٹ نیچے ہوں گے اور بڑے پلاٹ اوپر اچھی لیکیشن کے ہوں گے تو بجائے ہم دو پلاٹ فرض کیا ہم لیتے ہیں پانچ ملہ کے تو بہتر ہے ہم ایک پلاٹ آٹھ ملہ کا لے لیں وہ زیادہ مناسب ہے اسی طرح دس ملے کا بلاک جو ہے وہ اچھ جو ہے وہ وہ لیا جا سکتا ہے ان کی ڈی سی ویلیو شاید اپر ویلیو نیچے رہے تو وہ جو ہے نا کلک اگر مارکٹ ریٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی پرائس پہ نہ اتنا فرق نہیں پڑے گا اگر اپر ویلیو جو ہیں وہ افیکٹ میں آگئی مارکٹ ریٹ کے قریب آج یا دو سال بعد یا تین سال بعد تو دے ویل کاؤنٹ کے چھوٹے پلاٹ جو ہے نا آپ کی انویسمنٹ کہیں بھی اب جو ہے وہ کوشش کریں کہ چھوٹے بجٹ میں زیادہ انویسمنٹ ہو بجائے ایک کنال کے پلاٹ کے دو پانچ ملہ لے لیں تین پانچ ملہ لے لیں وہ زیادہ بہتر ہے اس میں سے جو ہے نا باہر کل کو بھی جو ہے نا جنریٹ ہوتا ہے گا چھوٹے پلاٹ ویسی گین کرتے ہیں کہ مسال ہے ڈی ایچ ای ٹین ہے فرکتہ آج جو ہے آج فیس ٹین جو ہے وہ اس میں پانچ ملہ جو ہے وہ پچیس لاکھ کا ہے اور اس میں کنال جو ہے وہ آپ کو اٹھانیس لاکھ کا مل جاتا ہے اسی طرح دوسرے ڈی ایچ ایس میں بھی یہی سیچویشن ہے آپ اگر دیکھیں کہ ڈی ایچ ای ملتان میں تئیس لاکھ روپے کا آپ کو ساڑھے تئیس لاکھ کا پڑھڑا ہے پانچ ملہ لہ اور کنال وہاں پہ چھالیس لاکھ کی ملے لی آج تو یہ بہتر ہے کہ چھوٹے بلاکوں میں اب رہا جائے یہ چھوٹے پلاٹوں میں رہا جائے وہ زیادہ مناسب ہے یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پرائیس کیلکولیشن کر رہے ہوں اس میں آپ نے بائیس لاکھ پچاس ہزار جو ہے وہ اپنی ڈیولیمنٹ چارجز کا کنال کا رکھنا دین میں تیرہ لاکھ پچاس ہزار دس ملے کی ڈیولیمنٹ چارجز ہیں آٹھ ملے کی ڈیولیمنٹ چارجز جو ہیں وہ گیرہ لاکھ پچاس ہزار ہیں اور پانچ ملہ کے نو لاکھ پچاس ہزار ہیں تو جو بھی ہم ڈرین کیلکولیشن کریں اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ ڈیولیمنٹ چارجز بھی ڈالنے ہیں پرائیسیز جو ہم نے ساری دی ہیں وہ لینڈ کارس کی پرائیسیز ہیں ڈیولیمنٹ چارجز اس کے علاوہ ہیں تو جو بھی پروجیکشنز ہیں ساری ہیں وہ ڈیولیمنٹ چارجز بعد میں ڈال کے بیچ میں شامل کر کے ہوں گی یہ پلوٹ جو ہیں یہ کنال کے پلوٹ دی اچھ بشاور میں تین سال میں کوئی ٹو پلس منیمم ہوں گے اب ٹو تھری بھی ہو سکتے ہیں اے بی میں اور دوسرے بلوکس میں بھی جو ہے وہ اچھا گین آپ کو ملے گا جو پلوٹ ساٹھ سے ستر کے مل رہے ہیں وہ آپ کے جو ہیں کم اس کم ڈبل ضرور ہو جائیں گے چھوٹے اس سے بھی زیادہ گین کریں گے بہت لمبا ویڈیو ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ یہاں پر میں سٹاپ کروں آپ بھی ٹائٹ ہو گئے ہوں گے یہ ویڈیو لمبے ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا اس پر ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پورے ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا کائنڈی ویڈیو کو لائک ضرور کریں فیس بک آپ اپنا یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی اور اپنے تمام دوستوں سے اپنے فیس بک پیچ پیس کو شیئر کریں اپنے وارس ایپ گروپ میں اس کو ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سپرائی کریں اگر میرے جو آپ نے دیکھا ہے 778 گروپ میں ہیں تو اس میں اگر کسی گروپ میں آپ نے جوائنگ کرنا ہو تو کائنڈی مجھے میسج کر دیں میں آپ کو فوری طور پہ ایر کر دوں گا کوئی بھی اگر آپ نے کبھی سوال پوچھنا ہو آپ مجھے ڈریکٹ میسج کریں پلاس نائن ٹو ٹری ٹو 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 اس پہ میں آپ کی ہیلپ پر ہوں گا چاہے آپ ہم سے پروٹ لینا لیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اسیسمنٹ پوچھ سکتے ہیں اس کی جو ہے کہ یہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اس پرائیس پر لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے یا کوئی کوئیسٹن ہو ٹرانسفر میں کوئی پرابلم آ رہی ہوں فریف کاسٹ آپ کو انشاءاللہ تعالی گائیڈ کریں گے کرتے آتے ہیں یہاں پہ تو نیا پاکستان والے جو ہیں سارا دن میری جان کھا مارتے ہیں وہ کارل کرتے رہتے ہیں میں ان کو انفرمیشن دیتا بھی رہتا ہوں مجھے ایک پیسہ اس سے نہیں ملنا کوئی ڈیلروں کی ہلپ نہیں کرتا میں کرتا ہوں میں یہ سارا کام جو ہے نا پیسے کے لیے نہیں کرتا میں یہ سارا کام پاکستان کے لیے کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں جہاد کر رہا ہوں میں مجاہد ہوں کہ میں اربوں ڈالر جو ہوں پاکستان میں پچھلے پندرہ سال میں لانے میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے بیریہ ٹاؤن کی ہزاروں کے ساتھ سے میں نے لگوں کی انویسمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو موٹیوٹ کیا تھا بیریہ میں انویس کرنے کے لیے اس کے بعد ڈی ایچ اے میں میں بورے ملتان ڈی ایچ اے کو پہلے دن سے میں نے جو ہے وہ پوری دنیا میں انٹریوز کر رہا ہے باولپور کو میں نے انٹریوز کر رہا ہے آج یہ ویڈیو جو ہے انچاللہ اللہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ ڈی ایچ اے پشاور میں آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا ٹھیک ہے لوگ جو ہے نا وہ دل کی بات پسند کرتے ہیں اور صاف بات پسند کرتے ہیں محنت کو وہ عزت دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت عزت دی ہے پیسہ نہیں کم آیا پیسہ کمانا ہوتا تو آپ نے انہی میں سے ہزار ہوں جو بندے فالور ہیں نبے پچانوے ہزار جو فالور ہماری ستن ٹچ ہے ڈیلی ویسس پہ ہم انہوں سے نبے پچانوے بندے ڈونڈ لیں ان کے پاس در دس پندرہ بندہ کروڑا ہے تو ان کی بائی سلنگی کریں نا تو ہمارا کام ختم نہیں ہوتا لیکن میں پھر بھی یہ سارا دن محنت کرتا رہتا ہوں نیا پاکستان کی انفرمیشن آپ کو دیتا رہتا ہوں وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خدمت ہو لوگوں کی خدمت ہو اس میں آپ کی جو دعائیں ملتی ہیں میرے لیے وہی دولت ہیں دولت بہت کمالی ہے ایٹی فور سے دکے کھا رہے ہیں پاکستان سے باہر ایٹی ایٹ سے یو ایسے میں دکے دکھا رہے ہیں وہ پہلی پیسے اتنے کمال یہ تھے کہ زندگی اچھی گزر سکتی تھی اگر چاہتے تو اس مشکل چیز کو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی تھارا تھارا گھنٹے جو آپ لیتا ہوں محنت کرتا ہوں گروپوں میں آپ سے بیسیں کر رہا ہوتا ہوں اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی لوگ آ کے مزید انویسٹ کریں وہ ڈرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا چیز کا اب یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے نا پر شاور کیا ہے کہاں ہے کیوں ہے کس جگہ پر انویسمنٹ کرنی چاہیے کوف آف تو نہیں ہوگا میں غلط جگہ پر انویسمنٹ کرنے جا رہا ہوں کروں نہ کروں وہ ایک ہی جگہ پر ہو سکتا ہے دو پلوٹ یہ لیں آپ ٹھیک ہے تو اس طرح کانفیڈنس بیلڈ ہوتا ہے پاکستان میں اگر ایک روڈ پہ آتا ہے تو اس سے آگے کتنی فیملیاں پلتی ہیں میرا یہ نظریہ ہے کہ لوگوں کو اتنا کمفورٹیبل کیا جو یہاں پہ اور سیس پاکستانی کے پاس پیسہ ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ لگانا کہاں پہ کس جگہ پہ لگانا کس پروجیکٹ میں لگانا تو اس لیے میں لاہور ملتان گجرہ والا گوادر جہاں جہاں پہ بھی مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی اپرچیونٹی سیف ساؤنڈ ہے میرے اور سیس پاکستانی بھائیوں کے لیے تو میں ان کو ہائیلیٹ کر لیتا ہوں میری یہ مسٹیک ہے کہ میں ساری چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ساری چیزیں جب بندہ کرنے جاتے تو کچھ چیز صحیح نہیں ہوتی میں جب بحریہ میں شروع کیا تھا یقین کریں کہ مجھے کال آتی تھی تو میک مجھے زبانی یاد ہوتا تھا فیسے زبانی یاد ہوتی تھی ریٹ زبانی یاد تو پتا ہوتا تھا کتنے کا لینا ہے کتنے کا بیچنا ہے لیکن جب آپ سارا کچھ کرنے جاتے ہیں نا تو چیزیں نا کمپرومائز ہو جاتی ہیں اب میری لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سارے پروجیکٹ کے سارے انسٹالمنٹ کے قیمتیں یاد رکھوں پرائیسی یاد رکھوں ہر روزن کو آپریٹ کروں حالانکہ میری ٹیم کو ایسی پچھ ایسی لڑکیں میرے ساتھ سپورٹ پہ ہوتے ہیں لاوری ایسٹیٹ بھی ہے اور یو پی این بھی ہے مطلب سپورٹ دونوں سے ملتی ہے مجھے ان چیزوں پہ لیکن پھر بھی جو ہے وہ کامجہ بندہ وہ ہی ہوتا ہے جو تھوڑی چیز کرے اور اس کو صحیح کرے پر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سب کو ہیلپ کروں جتنی میری کپیسٹی ہیلیمٹ ہے کوشش کرتا رہتا ہوں ڈگا رہتا ہوں ہوفلی آپ کو پسند آیا ہوگا سارا کچھ اگین چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں سبکرائب ضرور کریں اتنے فالور ہوں تو یہ سبکرائبر زیادہ ہونے چاہیے نا آپ لوگ سبکرائب نہیں کرتے لائک بھی کریں اور سبکرائب بھی کریں ہوصلہ ہوتا ہے مجھے بھی اور ٹیم کو بھی اور کہیں بھی بائنگ سیلنگ کرنی ہو لاہور میں گجرہ والا میں بابل پر میں ملتان میں گوادر میں بیریٹ اون لاہور میں بیریٹ اون کراچی میں یاد رکھیں کہ آپ ہم اپنے میں بھی کار کرنی ہے کسی کو کار کرنی ہے تو ہمارا بھی حق اتنا ہی بنتا ہے ہم محنت کرتے ہیں آپ کے لئے سارا دن تو ہمارا رق بنتا ہے ہے کہ آپ ہمیں کار ضرور کریں اگر ہم آپ کو صحیح ریٹ نہ دیں صحیح سروس نہ دیں پھر آپ ہمیں جو اینک کبھی بھی کار نہ کریں لیکن آپ جب آپ ہمیں کار کریں گے آپ نہ صرف متاثر ہوں گے اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے ریلیٹیو کو رکمنٹ کریں گے ہمارا آپ نے کبھی اخبار میں آیا نہیں دیکھا ہوگا تو اتنا ہزاروں کلائنٹ ہمارے پاس کیسے آگئے جب آپ اچھی سروس دیتے ہیں دس بندے اور وہ آپ کو بندہ رکمنٹ کرتے ہیں ہمارا ہر کلائنٹ اگلے پانچ چھے کلائنٹ ہمیں دیتا ہے اور اس وجہ سے ہم جو ہے نا آپ کبھی بھی آپ میں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو پورے پاکستان میں جپان میں سری لنکا اسٹریلیا کسی ملک میں آپ آپ لندن میں کسی سڑک پہ کسی بندے کو روک کے پوچھیں گے نا کہ آپ لوری اسیڈ کو جانتے ہو اگر وہ پاکستان نہیں ہے تو وہ آپ کو بتایا کہ جی جانتا ہوں اور ان کی ریپٹیشن بھی جانتا کہ بہت اچھی ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بہت عزت دی ہے اور اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے میں اس کابل کبھی بھی نہیں تھا جتنی اللہ نے ہمیں لوری اسٹریٹ کو عزت دی ہے اللہ یہ عزت بچائے رکھے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ کام آئی ہیں اور آتی رہیں گی اور آ رہی ہیں بہت بہت شکریہ عزت کرنے کا تینکیو 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 اللہ حافظ